اسلامی ریاست کا سراب از تارک فتح ساتویں باب مدینہ خلفاء راشدین کا دور اسلام کو صرف مذہب نہیں بلکہ سیاست کا بھی ذریعہ سمجھنے والے تمام اسلام پسند اس بات پر متفق ہیں کہ آج 21 صدی کی اسلامی ریاست کے لیے اسلام کے پہلے چار خلفاء کا دور حکمرانیں اگر اسلامی ریاست کا نقشہ نہیں تو کم از گم ایک مارڈل ضرور ہے سنی مسلمان سمجھتے ہیں کہ تیس سالہ عرصے پر محیط یہ واحد دور تھا جب قرآن اور تعلیمات رسول کے این مطابق اسلام کا نفاظ کیا گیا تھا کچھ مسلمان اسے اسلام کا سنہری دور بھی قرار دیتے ہیں مورخین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بننے والے چار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ابو بکر متوفی 634 سیسوی عمر رضی اللہ عنہ متوفی 644 سیسوی عثمان رضی اللہ عنہ متوفی 656 سیسوی اور علی رضی اللہ عنہ متوفی 661 سیسوی کو خلفاء راشدین کے حوالے سے بھی یاد کرتے ہیں سنی ان چاروں کو انتہائی عظیم درجہ دیتے ہیں جبکہ شیعہ پہلے تین خلفاء کو خلافت کا حق دار نہیں سمجھتے ان کا کہنا ہے کہ علی جو براخر چوتے خلیفہ بنے تھے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے فوراں بعد مسلمانوں کے قیادت کرنا چاہیے تھی دنیا کی اسلام پسند تحریکوں کے ممتاز عالم عبدالعلا مودودی لکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ ایک ایسا مینارہ نور ہے جسے بعد میں آنے والے باشعور اور متقی انسان اسلام کے مذہبی اخلاقی سیاسی اور سماجی احکام کی علامت کے طور پر مڑ کر دیکھتے ہیں اینڈ کو جمال بداوی کینیڈا کے ممتاز اسلام پسند جو کینیڈا میں شرع قوانین کے نفاظ کے لیے تشکیل دیئے گئے اسلامی جماعتوں کے بورڈ کے بھی رکنے ہیں کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا دور آنے والے تمام زمانوں کے لیے مارڈل ہے اسلام آن لائن ویب سائٹ کے لیے لکھتے ہوئے جمال بداوی کہتے ہیں پتقسمتی سے آج اسلامی سیاسی نظام کا جامعہ اور بھرپور مارڈل موجود نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ محض ایک تقیلاتی نظام ہے اور صرف نظریات میں ہی ملتا ہے بلکہ اس کی مثال ہمیں حضرت محمد کی پوری زندگی اور پھر پہلے خلافہ راشدین کے دور میں مکمل اور جامع شکل میں ملتی ہے اینڈ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد پیدا ہونے والی ابتری اور حصول اقتدار کی کشمکش رکتہ نظر یہ بات بالکل واضح ہے کہ تبدیلی واقع ہو چکی تھی اور یہ عمر تاریخ کے اس وقت اور مقام پر نہایت اہمیت کا حامل تھا بجائے اس کے کہ اقتدار خود بخود قریبی رشتہ داروں یا وارثوں کو منتقل ہو جاتا کئی طرح کی بحث و تمہیز کے بعد اقتدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب سے باہر چلا گیا مکہی عربوں نے مدنی عربوں پر اپنی قبائلی برتری ثابت کی لیکن چاروں خلفائے راشدین نے موروسی اقتدار کو مسترد کر دیا حتیٰ کہ علی رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن کی حصیت سے خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے نے ایک سٹیٹسمن کی طرح قیادت کا مظاہرہ کیا انہوں نے اپنے سے پہلے تین خلفاء کے قریب رہ کر کام کیا یہاں تک کہ آپ نے بستر مرک پر بھی اپنے صاحبزاد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جانشین نامزد کرنے سے انکار کر دیا مسلمان کئی حوالوں سے بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے خلیفہ ابو بکر اور عمر نے مسلمانوں پر شرافت کے پیکر، وقار اور شفافیت کے عالی میارات کے ساتھ حکومت کی حتیٰ کہ وہ اپنے شخصی رویے، انسان نوازی اور سماجی انصاف کے اپنے عظم کی وجہ سے آج بھی مسلمانوں کے لئے رول مارڈل ہیں اقتدار کے وقت اقربہ پروری اور عصبیت کی مثال سے ہٹ کر ان دونوں کبار صحابہ جنہیں شیخین بھی کہا جاتا ہے نے دولت اور مال سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انہوں نے ریاستی امور اور سیاست کے نمونے کے طور پر حکومت نہیں کی اور اپنے پیچھے بھی ایسا کوئی مارڈل نہیں چھوڑا انہوں نے خاندانی تنازوں کے فیصلے کے لئے انہی قبائلی روایات کو آگے بڑھایا جو صدیوں سے عرب معاشرے میں رائج تھی اگرچہ ان کے ادوار بغافتوں اور تنازعات سے بھرپور تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے مدینہ میں بیٹھ کر پورے عرب پر کامیابی سے حکمرانی کی ابو بکر اور عمر کے بعد عثمان اور علی کا دور آیا جن کی باہمی بد اعتمادی نے خون ریزی اور مسلمانوں میں مستقل کشیدگی کو جنم دیا کئی صدیوں تک یہ زخم رستے رہے اور مسلم جسم پر ایک مستقل سوجن چھوڑی یہ زخم رستے رہے اور لوگوں کے قوت ماضی میں کہیں پھسی رہی ہم مسلمان چاہے خلفاء راشدین کو تقوی اور عالی کردار کا حامل سمجھتے ہوں اور تمام بنی نوہ انسانی کو ان کی شفافیت اور انسان نوازی کی تقلید کرتے دیکھنا چاہتے ہوں لیکن سیاسی نظام جو انہوں نے اختیار کیا وہ آج کے مسلمان کے لیے قابل تقلید نہیں سمجھا جا سکتا مسلمان اکیسمی صدی میں بیٹھ کر اپنے سیاسی مستقبل کے لیے ساتھویں صدی کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے یہ عرب کے آوائل قرون وستہ یعنی ساتھویں اور مغرب کے سنتی انقلاب کے دور اکیسمی صدی کے مقابلے کا سادہ سا سوال نہیں بلکہ چاروں خلفاء کے تین عشروں پر مشتمل عرصے کی پرتال اور اس حوالے سے سوالات اٹھانے کی ضرورت ہے کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے انتخاب کے لیے اختیار کیا جانے والا سیاسی طریقہ قرآنی تعلیمات کی اکاسی کرتا ہے کیا پہلے چاروں خلفاء کے سیاسی نظام کو آج کے مسلمانوں کی بیماریوں کی شفا کے طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے یہ سوالات اٹھاتے ہوئے میرا مقصد ہرگز ہرگز صحابہ رسول کی توہین کرنا نہیں بلکہ یہ بتانا ہے کہ وہ بھی فانی تھے انہوں نے اپنے دور کے چیلنجوں کا سامنا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے عظیم نقصان کے بعد جنم لینے والی غیر یقینی صورتحال کا مقابلہ کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسال سے قبل انتقال اقتدار کے مستحق فرد کے حوالے سے کوئی ہدایت نہیں چھوڑی تھی ان خلفاء کی شرافت تصور سے بھی بڑھ کر تھی لیکن میرے نزدیک اقتدار کے لیے ان کی کھینچہ تانی اور نسلی اور قبائلی بنیادوں پر انحصار قرآن کے نافذ کردہ عالمگیر پیغام سے میل نہیں کھاتا تھا مسلمان یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیاسی دھانچے اور اداروں کی تخلیق کا فرض ایک مذہبی فریضے کے طور پر کیوں اختیار کیا تھا کیونکہ خدا نے تو اپنی آخری وحی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف کہہ دیا تھا کہ آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا وہ نظام جو ان صحابی رسول ہونے کے باوجود فانی اصحاب نے تخلیق کیا اور جو تیس سال کے بعد آگے نہ چل سکا لیکن اس نے دنیا بھر کے مسلمانوں میں مستقل تقسیم کی بنیاد رکھی کوئی اسلام کا ناغذیر جزو قرار نہیں دینا چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان چودہ سو سال میں کسی ایک بھی مسلمان حکمران خاندان نے خلفاء راشدین کے سیاسی عمل کو اختیار نہیں کیا گزشتہ صدی بالخصوص دوسری جنگ عظیم کے بعد میں جو ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہوئیں اس میں دنیا نسلی اور مذہبی تخصص کو کس طرح دیکھتی ہے نسل اور مذہب سے قطع نظر مساوی شہریت کا اصول جو کینیڈا جیسے معاشروں میں رائج ہے جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ انہوں نے خلفاء راشدین کے طریقے کو سیکولر جمہوریت کے متبادل کے طور پر اختیار کیا یہ حقیقت ہے کہ کینیڈا جیسے جمہوری معاشروں میں مذہبی علماء کا اختیار ریاست نے سلب کر لیا ہے وہ اسلام پسندوں اور ان کے بنیاد پرست جہادیوں کے لیے خوفناک سوچ بن گیا ہے اس سے حضب التحریر، اخوان اور جماعت اسلامی جیسی بنیاد پرست انظیموں اور ان کے امریکہ اور کینیڈا میں حامیوں کی طرف سے نائے پراپیگنڈے کی وضاحت ہوتی ہے ایک طرف جہاں پوری دنیا نسل اور نسل پرستی کے ایشیوز سے نبرد آزما ہے وہاں اسلامی ممالک کے سیاسی رہنما اور دانشور طبقہ ایسا کرنے میں ناکام ہے جس طرح شروع میں مکی عربوں کو مدنی عربوں پر فوقیت دی گئی اسے اب منظم طریقے سے سیاہ فام افریقیوں، ایرانیوں اور ہندوستانیوں کے ساتھ دھورایا جا رہا ہے ستروی صدی میں جب عثمانی، مغلیہ اور صفوی سلطنے تھے دنیا کی بڑی طاقتیں تھی اس وقت بھی مسلمان نسل پرستی کو کم ہی غلط سمجھتے تھے ان سے پہلے اسلامی حکمران خاندان غلاموں کی خرید و فروخت میں ملوث رہے اسلامی سکالر اور مورخ ابن قلدون نے سن تیرہ سو ستتر عیسوی میں تحریر کیا کہ سیاہ فام قوموں کو قانون کے تحت غلام قرار دیا جاتا ہے کیونکہ حبشیوں میں انسانوں سے ملتی جلتی کوئی خصوصیت نہیں اور انہیں صرف بے زبان جانوروں کے برابر سمجھا جاتا ہے سیاہ فام قوموں کے حوالے سے یہ تاثر عظیم ترین اسلامی سکالروں میں سے ایک نے دھکے چھپے انداز میں پیش نہیں کیا یہ دراصل قرآن کے معانی کی غلط تشریح کا براہراست نتیجہ ہے جو مختلف نسل کے مسلمانوں کی اشرافیہ میں پائے جاتے ہیں آج جنجوید کی اسطلاح بدوی عرب ملیشیا کے لئے استعمال کی جاتی ہے جو افریقہ کے سیاہ فام مقامی کاستخاروں کے خلاف لڑائی کرتی ہے سودان میں دارفور کے مسلمانوں کے قتل عام میں لگے ہوئے ہیں تو ان کا یہ عمل صدیوں پر محیط عربوں کی سیاہ فام افریقیوں پر نسلی اور قبائلی اسبیت سے منسلک ہوتا ہے جب مفکر ابو العلا مودودی بڑے فخریہ انداز میں پہلے چاروں مسلمان خلفاء کے بارے میں لکھتے ہیں تو کئی مسلمان ان کے نکتہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں اس اختلاف رائے کا مقصد صحابہ رسول کی توہین کرنا نہیں ہوتا بلکہ یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ کسی سیول سوسائٹی میں نسل اور مذہب کی بنیاد پر منظم طریقے سے امتیازی سلوک پرتنے کی کوئی جگہ نہیں ابن خلدون کی سیافام افریقیوں کو گنگے بہرے جانوروں سے تشبیح حضرت عمر کے دور میں عراقی صوبہ کوفہ میں عربوں کے رد عمل سے ملتی جلتی ہے خلیفہ نے وہاں امار بن یاسر کو گورنر بنا کر بھیجا لیکن دباؤ کی وجہ سے اپنا حکم واپس لے لیا کیونکہ امار ابن یاسر سیافام تھے اور لوگ ایسے شخص کی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے جو کان کٹا غلام ہو کیا اہل کوفہ کو نسل پرستی پر مورد الزام ٹھہرائے جا سکتا ہے جب مدینہ کے سعاد بن عبیدہ کو خلافت کے لیے نا اہل قرار دینے کے لیے اسی قبائلی نسلی اور خاندانی تعلق کا سہارہ لیا گیا تھا جب ایک بار قریش کو منتخب قرار دے دیا گیا تو نسل پرستی کی فسلن زدہ ڈھلوان مسلمانوں کو انتہا پر لے گئی اور سیافام افریقی اسی نسل پرستی کی زد میں آ گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر تھے لیکن ان کے جانشین اور سسر ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کے لیے اقتدار سبھالنے کے بعد کون سا لقب موضوع ہو سکتا تھا وہ خلیفہ تھے جونکہ نائب یوائس ریجنٹ تھے لیکن کیا وہ خلیفت اللہ یا خلیفت الرسول تھے ان دونوں القاب میں فرق شاید زیادہ اہم نظر نہ آتا ہو لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو چوئے سے اختیار کی وہ نہایت اہم ہے جس سے ان کی حکمرانی کی نویت سمجھنے میں مدد ملتی ہے ان کے بعض حامیوں نے مشورہ دیا کہ ابو بکر کو خلیفت اللہ کا لقب اختیار کرنا چاہیے ان کے نزدیک ابو بکر کی خلافت نبی سلام کے مشن کا تسلسل ہے لہٰذا اس طرح وہ خدا کے خلیفہ ہیں آج بھی کئی مسلمان اسلامی تاریخ میں ابو بکر کا مقام سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اور انہیں روحانیت کے قریب قریب درجہ دیتے ہیں بہرحال ابو بکر نے یہ لقب مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میں خدا کا خلیفہ نہیں بلکہ خلیفت اور رسول اللہ ہوں لیکن ان کی طرف سے یہ حقیقت کہ وہ صرف رسول کے نائب ہیں تسلیم کرنے کے باوجود ان کے بعض حامی ان کے ساتھ بدستور اسی عزت اور تقریم کے ساتھ پیش آتے تھے جس طرح وہ پیغمبر کے ساتھ پیش آتے تھے ابو بکر نے خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد مسلمانوں سے خطاب میں کہا کہ اے لوگو مجھے تم پر حکمران مقرر کیا گیا ہے لیکن میں تم میں سے بہترین نہیں اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا اور اگر میں گمراہی کی طرف چلوں تو تم میری گرفت کرنا انڈ کوٹ اس بنا پر فتنہ ارتداد کے خلاف جنگیں شروع ہو گئیں بظاہر یہ جنگیں ایسے مسلمانوں کے خلاف لڑی گئیں جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے لیکن حقائق اس کے علاوہ بھی ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کئی عرب قبائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے اپنے معاہدوں سے پھر گئے تھے اور اب اسلام چھوڑنے پر بھی آمادہ تھے لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ دیگر کئی اسلام سے نہیں نکلنا چاہتے تھے بلکہ انہوں نے صرف ابو بکر کی اطاعت سے انکار کیا تھا ایسے افراد کو اسلام کے اندر رہتے ہوئے اس طریقہ کار پر اعتراض تھا جس کے تحت ابو بکر نے خلافت سنبھالی تھی انہوں نے اس تصور کو مسترد کر دیا کہ صرف مکہ کے عرب ہی مسلمانوں کی قیادت کا حق رکھتے تھے بعض عربوں کا خیال تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز جانشین ابو بکر نہیں بلکہ آپ کے کزن اور دامار علی رضی اللہ عنہ ہوتے انہوں نے محسوس کیا چونکہ انہیں سقیفہ کے مقام پر ہونے والے مشاورتی عمل میں شامل نہیں کیا گیا تھا لہٰذا نئے خلیفہ کی اطاعت کرنا ان پر واجب نہیں ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ انہیں نئی خلافت کی بابت قرآن اور احادیث محمد میں بھی کوئی جواز نظر نہیں آیا کچھ قبائل نے خلیفہ کی طرف سے بھیجے گئے امال کو زکاة کی ادائیگی سے بھی انکار کر دیا تھا انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اسلامی احکامات میں ان کی سمجھ کے مطابق زکاة ابو بکر کے امال کی دولت کے لیے نہیں بلکہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے ہوتی ہے اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ ایسے افراد جو بدستور اسلام پر قائم تھے کو زبردستی ان لوگوں کے ساتھ نتھی کیا گیا جو مرتد ہو چکے تھے ایسے افراد کو مرتد قرار دے دیا گیا مرتد کے لیے سخت ترین سزا مقرر تھی یعنی اس کا سر قلم کر دیا جائے اس سزا کو آج بھی اسلام پسندوں میں خاصی مقبولیت حاصل ہے آج بھی اسلام کے پانچ بڑے فقہ کا اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ دائرہ اسلام سے باہر نکلنے والا سزا موت کا مستحق ہے حالانکہ قرآن میں مرتد کے لیے موت کی سزا کا ذکر نہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا لیکن اس کے لیے سزا آخرت پر موقوف کی گئی ہے لیکن ابو بکر کے ان ابتدائی تنازعات میں بے شمار مخالفین کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اب اسلامی سکالر ان ہلاکتوں کو ارتداد کے مرتقے مسلمانوں کے لیے موت کی سزا جائز قرار دینے کی مثالوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں ارتداد کے خلاف لڑی گئی بعض جنگیں بنیادی طور پر مذہب نہیں صرف سیاست پر مبنی تھی یہ اصل میں پہلی عرب ریاست کے ڈگمگانے کے خطرے کو ٹالنے کے لیے لڑی گئیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر ابو بکر نے بغاوت کرنے ٹیکس یعنی زکاة نہ دینے اور اطاعت سے انکار کرنے کے خلاف فوری کاروائی نہ کی ہوتی تو نئی ریاست ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی وستی عرب کا علاقہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسائلمہ کے کنٹرول میں تھا امان، یمن، بہرین اور ماہرہ کے قبائل اسلام پر تو قائم رہے لیکن انہوں نے ابو بکر سے ناتے توڑ لئے عملی سیاست کی روح سے ابو بکر کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا کسی بھی ڈگمگاتی ریاست کے حکمران کو ایسے ہی پالیسیوں پر عمل درامت کرنا چاہیے لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اقتامات قرآنی اصولوں سے آخذ نہیں کیے گئے تھے قرآن طاقت کے زور پر لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتا ہے آیت قرآنی ہے دین کے معاملات میں کوئی جبر نہیں اور اگر خلیفہ کی اطاعت سے انکار قابل سزا جرم تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ اتنے ہی گناہگار تھے سعید بن عبیدہ اور علی منحرفین میں سے نمائیت ترین نام تھے لیکن ان کی سزا سماجی بائیکارت تھی موت نہیں ان دونوں کو تشدد اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن جسمانی طور پر انہیں کوئی گزن نہیں پہنچایا گیا علی تو سچ بیان کرنے کے لیے زندہ رہے لیکن دور دراز کے رہنے والے ان سے کم خوش نصیب ثابت ہوئے بیشتر مورخین نے اس تصادم کا ذکر کیا ہے جو ابو بکر کے سپاہ سالار خالد بن ولید جن کا تعلق قریش مکہ سے تھا اور ادن کی سرحت کے قریب بنو یربعو کے مالک بن نویرہ کے درمیان ہوا تھا مالک بن نویرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے اور حضرت محمد نے اپنی رہلت سے چند ماہ قبل انہیں اپنے قبائل سے زکاة جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی تاہم پیغمبر کے انتقال کی خبر سن کر انہوں نے جمع کی گئی رقم لوگوں کو واپس کر دی کیونکہ انہوں نے ابو بکر کو نیا خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اس بات پر غضبناک ہو کر ابو بکر نے اپنے جرنیل خالد بن ولید کو اس باغی کا قلق کمہ کرنے کا حکم دیا یہ تصادم باغی قبیلے کی شکست پر منتج ہوا لڑائی کے دوران جب دونوں صحابہ اکرام کا آمنہ سامنا ہوا تو مالک نے خالد سے کہا کہ وہ اب بھی مسلمان ہیں لیکن ابو بکر کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے ان دونوں کے درمیان عدم اتفاق مذہب پر نہیں تھا یہ محض زکاة کی وصولی پر دو مسلمانوں کے درمیان سیاسی تنازہ تھا قرآن نے مسلمانوں کو باہمی تنازیات سالسی سے طے کرنے کی ہدایت کی ہے اور دینی بھائی ہونے کے ناتے تشدد سے منع فرمایا ہے لیکن ان احکام کو پسے پشٹ ڈالتے ہوئے خالد بن ولید نے باغیوں کے سر قلم کرنے کا حکم دیا مالک کا سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا اور اسے بعد ازاں خالد نے کھانا پکانے کے برطن کے لیے سہارے کے طور پر استعمال کیا یعنی چولھے کا ایک پایا بنا کر اس کے سر کو استعمال کیا گیا مالک بن نویرہ کے لہو منجمت کرنے والے قتل کے واقعے نے حضرت عمر جیسے صحابی کو بھی خوف زدہ کر دیا اور انہوں نے ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ خالد بن ولید کو مسلمان کے قتل پر سزا دی جائے ابو بکر نے بھی جواب میں تسلیم کیا کہ خالد نے غلطی کی ہے مالک اور خالد کے درمیان تصادم شاید اسلام کی تاریخ میں ابتدائی ترین سیاسی مخاسمت تھی جسے مذہبی رنگ دے کر مرتد کا فتوہ جاری کیا گیا اور موت کی سزا دی گئی عمر نے جو غصے والے انسان کے طور پر مشہور تھے اور بہ آسانی اشتیال میں لائے جا سکتے تھے نے بھی فتنہ ارتداد کے خلاف جنگوں پر ابو بکر سے اختلاف رائے کیا انہوں نے ابو بکر کو چیلنج کیا آپ ان لوگوں سے کیسے جنگ لڑ سکتے ہیں جبکہ پیغمبر خدا نے فرمایا تھا کہ مجھے ان افراد سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کر لیں اور جو کلمہ پڑھ لے تو اس کی جان اور مال کی حفاظت فرض ہے اور اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو یہ بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے بلا شبہ یہ سچ ہے کہ جاوہ سماٹرا یا ملائیہ کو کبھی عرب افواج نے فتح نہیں کیا اور یہ کہ بنگال کسی اسلامی ریاست سے زمینی رابطے کے بغیر ہی مسلمان ہو گیا اسلام دنیا کے کچھ حصوں میں پور امن طور پر پھیلا لیکن یہ کہنا بددیانتی ہوگی کہ مدینہ اور مکہ کے قصبات سے پزنتائین اور ایران کے اندرونی علاقوں تک توسیع کے دوران تلوار کا کوئی استعمال نہیں کیا گیا تھا سعودی پرچم پر کلمہ تیبہ عربی رسم الخط میں تحریر ہے اس کلمہ کے نیچے سعودی عرب نے بڑے فخر سے ایک تلوار بھی آویزن کی ہے تلوار اور کلمہ کو ایک ساتھ رکھنے سے سعودی پرچم اس عمر کا عقاس ہے کہ کس طرح بعض مسلمانوں نے اپنے طور پر تلوار اور اسلام کو ایک دوسرے سے نتھی کر رکھا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہم مذہبوں کے قاتلانہ اقدامات پر معذرت خواہانہ رویہ ترک کر دیں چاہے یہ خالد بن ولید جیسی جلیل القدر شخصیات ہی کیوں نہ ہوں ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ لوگ چاہے صحابہ رسول میں سے کیوں نہ ہوں لیکن وہ محض انسان تھے اور ہم سب انسانوں کی طرح ان کے فیصلوں میں غلطی ہو سکتی ہے یہ ایسے انسان تھے جو سیاسی طاقت کے تحرق یعنی ڈائنامکس اور فوجی طاقت کے منفی اثر و نفوز کے سامنے ٹھہر نہ سکے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جنگ ارتداد کا مذہبی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ تاریخ کے ایک موضوع کے طور پر متعلیہ کریں صرف علوہیت یعنی ڈیوائن کو سیکلر سے الگ کر کے ہی ہم قرآن کے اس پیغام کے سچ کو جھوٹ کے پردو میں نہ چھپاؤ نہ سچ کو چھپاؤ اگر تم جانتے ہو چاہے کچھ بھی ہو پر عمل کر سکیں گے اسلام کی ابتدائی تاریخ کو اسلامی ملائیت سے گڑمٹ کرنے سے اور ان تمام ایشو کو عوامی سطح پر مباحثے سے بدستور دور رکھنے سے ہم نے ثابت کر دکھایا ہے کہ ہمارا فقری عمل قرون وستہ کے دور میں پھنسا ہوا ہے اور آج کے منفرد سویل معاشرے کی آزادی سے بہرور نہیں ہو رہا ہم اس تنازع کی سماجی معاشرتی حیعت کا دو دھڑوں کے ناکدانہ مطالعے سے بہتر انداز میں تجزیہ کر سکتے ہیں یعنی وہ قبائل جنہوں نے ابو بکر کی جنگ ارتداد کی حمایت کی اور وہ جنہوں نے مخالفت کی ابو بکر کا یہ معاقف کہ مکہ کے قرائش عرب تمام عربوں پر حکمرانی کا قدرتی حق رکھتے ہیں دراصل اس طرح انہوں نے اپنے قبیلے کو ایک زبردست ریایت دلا دی اس طرح تمام قرائش ان کے ساتھ ہو لیے اور اس نئے اختیار کو باقی تمام عرب پر اپنے حکمرانی کے لیے استعمال کیا قرائش کو باقی تمام آبادی کو زیر نگین بنانے میں یہ فائدہ نظر آیا کہ وہ پرکشش تجارتی راستوں اور نئی ریاست میں پرکشش احدوں پر قبضہ یقینی بنا سکتے تھے دوسری طرف ابو بکر نے قرائش پھل خصوص بنو امیہ پر اپنے لقب خلیفت الرسول کی حمایت کے لیے انحظار کیا یہ لقب جو ہر نئے خلیفہ کے آنے پر تبدیل ہوتا رہا نے مذہبی قیادت کے اختیار کو ریاستی انتظامیہ سے گڑمٹ کر دیا اس اختلاط نے آنے والی صدیوں میں نئی نائنصافیوں اور ابحام کو جنم دیا سلاتین اور بادشاہوں نے ابو بکر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مذہبی اتھارٹی کو اپنے اختیار کے لیے استعمال کیا لیکن ان حکمرانوں نے ابو بکر کے دینی علم اور دنائے کی تقلید نہیں کی ابو بکر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ترین صحابہ میں سے تھے شرافت تحمل اور شفاف کردار کا نمونہ تھے وہ لوگ جو ابو بکر کا تخلیق کردہ ادارہ استعمال کرتے تھے انہوں نے ان کی انسان نوازی اور پرہیزگاری کو دیکھنے تک کی زہمت نہیں کی ابو بکر کے دور میں جنگ ارتداد نے نو مولود مسلم امہ کو سہارا دیا ہوگا اور نئی عرب ریاست قائم ہوئی لیکن ان سے مستقبل کے کئی علمیوں کی اصولوں کی راہ ہموار ہوئی جس میں مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو ہلاک کیا خود ابو بکر نے کہا تھا اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا لیکن اگر میں برے کام کروں تو میری رہنمائی کرنا تو پھر ہم کو یہ کہنے میں ہج کچاہت کیوں محسوس کرنی چاہیے کہ بے گناہ مسلمانوں کے قتل کے نتیجے میں سامنے آنے والا حکمرانی کا نمونہ کیا ایسا ہے کہ اس پر مسلمانوں کو عمل کرنے کے لیے کہا جائے مسلمان حکمران خود کو خدا کا خلیفہ کرا دیتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ اگر خدا نہ چاہتا تو وہ کبھی حکمران نہ بنتے مذہب اور سیاست کو گڑمٹ کرنے سے مستقبل کے حکمرانوں کو یہ جواز ملا کہ وہ خدای احکامات کے نام پر اپنے فرامین جاری کر سکیں ابتدائی خلفاء نے روایت قائم کی اس سے مستقبل کے سلاتین اور خلفاء کو یہ موقع ملا کہ وہ مذہب کو اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے زرہ کے طور پر استعمال کریں اور مخالفین کو کچل دیں انہوں نے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ امام کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے اور ان سے نافرمانی اللہ کی نافرمانی کے مترادف ہے متلک الانان حکمرانوں کے دور میں خلیفہ کے ادارے کو ملنے والا ٹائٹل اسٹیبلشمنٹ کے پاس جلا گیا اس کی ایک قسم یہ تھی کہ خلیفہ خدا کی زمین پر خدا کا نائب ہوتا ہے اور اس کا سایہ اللہ کے بندوں پر پھیلا ہوتا ہے اور یہ کہ خلیفہ خدا کا چنیدہ ہوتا ہے اور وہ اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے سلاتین خلفاء جو ماضی میں حکمران رہے اور آج مسلم امالک میں برسر اقتدار متلک الانان بادشاہ آیت اللہ اخوان اور جرنیلو سب نے سیاست اور اسلام کو اپنے تسلط کو منصفانہ قرار دینے کے لیے گڑمٹ کر رکھا ہے تاہم انڈونیشیا، ملائشیا، ترکی، سنگال اور مالی جیسے چند ممالک اس محلق کاکٹیل سے بچے ہوئے ہیں پاکستانی مدارے سے جامعہ تالعظہر کاہرہ تک سب میں خلافت کو متعلق اسلام کا جزو سمجھا جاتا ہے بادشاہوں، جنریلوں اور مذہبی رہنماؤں نے اپنے آمرانہ اقتدار کو ہمیشہ اسلام کے بحروب میں چھپائے رکھا انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی سیاسی سوچ کا دھارہ ساتویں صدی کی فکر سے مماثل ہے قبل ازین ہماری تاریخ میں ان حراف کی روایت موجود رہی ہے ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، امام بخاری اور ابن تیمیہ جیسے سکالروں نے خلیفہ کے ریاستی اختیار پر اختلاف کیا لیکن آج مطلق الانان حاکم اپنی مسلمان ریایہ کو گورننس اور سیاست کی سائنس پر تحقیق سے روکتے ہیں انہوں نے اسلام کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے اس طرح محکومیت کا بدبودار جوہر قائم کر دیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اب مذہب سے ہٹ کر سیاست کو اقتدار کا کوئی ذریعہ نہیں سمجھتے حتیٰ کہ خالصتاً انتظامی اور سیکولر معاملات بھی اس سے مستشدان نہیں سیاسی فکر مفلوج ہو چکی ہے اسلام خلافت کی تخلیق کا باعث تو بنا تھا لیکن خلافت ایمان کا جزو نہیں کوئی مسلمان چاہے بحر منجمد کا اسکیمو ہو جہاں دور دور تک دوسرا مسلمان دکھائی نہیں دیتا یا مکہ کے این بیچ میں لاکھوں مسلمانوں کے درمیان مقیم ہو اسلام ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتا اور یقیناً اس انیویٹ میں تو بافن آئیلینڈ پر خلافت قائم کرنے کی بھی ہکم ہمہ قط نہیں نبی پاک کی صاحبزادی فاطمہ کو بھی ساتھویں صدی میں ان حراف یا اختلاف کے باعث ذاتی خطرات کا سامنا کرنا پڑا جب ابو بکر نے ان کی جائدات ضبط کر لی اس کا مقصد یہ تھا کہ علی اور فاطمہ دونوں کی طرف سے قریش یا خود خلیفہ کی اتھارٹی کو چیلنج کا راستہ ان کے وسائل پر ضرب لگا کر روکا جا سکے اس کے برعکس حضور کی زوجہ متحرہ آئیشہ جو ابو بکر کی صاحبزادی تھی سمیت دیگر از دواج متحرات کو نہ صرف جائدات میں حصہ دیا گیا بلکہ معقول وظیفہ بھی لگایا گیا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے حکمران اشرافیہ کی طرف سے غیر اعلانی نظربندی کے صدمے نے بھاری قیمت وصول کی اور بلاخر آپ جانبر نہ ہو سکیں فاطمہ کے انتقال کے بعد تنہائی میں شدت آنے پر علی نے ابو بکر کی طرف صلحہ کا ہاتھ بڑھایا اور روائل اسلام کے ان دونوں بڑے اصحاب کے درمیان دردناک مسالحت عمل میں آئی نماز زہر کے بعد ابو بکر نے علی کو خراج تحسین پیش کیا اور علی کو خلیفت اور رسول اللہ کی بیعت کی پیش کش کی علی کی اطاعت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو حاشم کا سماجی بائیکارٹ ختم کر دیا گیا اور کم از کم اوپر اوپر سے مسلمانوں کے کئی دھڑوں کے درمیان دوستی کا دور آ گیا علی نے اگرچہ ابو بکر کی بیعت کر لی تاہم انہوں نے کبھی ان کے طریقہ انتخاب کو قبول نہیں کیا ان کا موقف تھا کہ پیغمبر نے انہیں جانشین چنا تھا اور انہیں امید تھی کہ معمر خلیفہ جب انتقال کر جائے گا تو وہ ان کی جگہ سنبھال لیں گے لیکن ایسا نہیں ہونے والا تھا ابو بکر کے دو سالہ دور میں مسلمانوں کو کچھ سکون ملا اور متحارب دھڑوں میں بھی کسی حد تک مسالحت ہو گئی ان کی حکمرانی کا ایک اور پہلو جس نے تمام زمانوں کے لیے مثال قائم کی وہ قومی خزانے سے ذاتی استعمال کے لیے دولت وصول کرنے سے انکار تھا ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ خزانے سے یومیا تین درہم تنخال لیتے تھے یعنی انتہائی قلیل رقم وہ بھی اس لیے کہ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے تجارت ترک کر دی تھی وہ انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ مال غنیمت کو تمام افراد میں یقسان تقسیم کیا جائے اپنی وسیعت میں انہوں نے کہا کہ ان کی ملکیت خجور کا درخت فروخت کر کے ریاست کا قرض یعنی تنخواہ واپس خزانے میں جمع کرا دیا جائے ابو بکر کا معافظہ عام سپاہی کی سالانہ چار ہزار درہم تنخواہ کے مساوی تھا پیغمبر سلم کے برعکس ابو بکر عزی اللہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی جانشینی کے مسئلہ حل کر دیا اگر علی یہ امید کر رہے تھے کہ ابو بکر سقیفہ کی رات والی غلطی درست کر لیں گے تو یہ ان کی خام خیالی تھی سقیفہ کے مقام پر کم از کم بحث مباحثہ کیا گیا تھا اور ابو بکر کی جانشینی نامزدگی سے نہیں ہوئی تھی لیکن اب کی بار عوامی سطح پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی روایت ہے کہ ابو بکر نے صرف دو صحابہ عثمان اور عبد الرحمن بن عوف سے مشاورت کی اور دونوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اگلا خلیفہ عمر کو ہونا چاہیے ارتداد کے خلاف جنگوں کی وجہ سے مکہ کی اشرافیہ جن میں سے کئی نو مسلم تھے فوج میں جنرل بن گئے تھے اور انہوں نے اپنی کامیابی اور دولت ابو بکر کے سپرد کر دی عمر کو خلیفہ نامزد کر کے ابو بکر نے ان کی طرف سے کسی سنگین چیلنج کا خطرہ پیشگی ٹال دیا تھا مدینہ میں عمر کو غیر متنازع کنٹرول حاصل تھا اور واحد حریف خالد بن ولید شام میں بازنتینی فوجوں کے خلاف برسر پیکار تھے ایک بار پھر علی کو سیاست کی حقیقت کے سامنے جھکنا پڑا خلافت ایک مرتبہ پھر ان سے دور کر دی گئی جانشینی کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے مفادات کے تحفظ کا ذکر کیا لیکن عمر پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے یقین دلایا کہ نئے مفتوحہ علاقوں سے بھاری دولت آنے کا سلسلہ جاری رہے گا آپ نے کہا میں نے تمہارے معاملات عمر کے سپورٹ کر دیے ہیں جنہیں میں تم میں سے سب سے بہتر سمجھتا ہوں تم میں سے ہر کوئی ناراض ہے کیونکہ ہر شخص خود کو جانشینی کا مستحق سمجھتا ہے تم نے دیکھا کہ دنیا کے دروازے واہ ہو رہے ہیں اور اس وقت تک کھلتے رہیں گے جب تک تم نے ریشمی پردے کمخواب کے تکیے اور ذربفت کی پوشاکیں پہننے کی کوشش شروع نہ کر دی جیسے کہ تم کانٹوں پر سوتے تھے لیکن اب آزری اون کے بستر پر لیٹنے کے لیے بے جین رہتے ہو خدا کی قسم کسی گناہ کبیرہ کا مرتقب ہونے سے بہتر ہے کہ تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے تم لوگ مستقبل کے لوگوں کے لیے مثال ہو اور تمہارے عمال ہی انہیں صحیح یا غلط سمت میں لے جائیں گے اے راستے کے رہنماؤ تو یہ سورج کی روشنی یا بدر دونوں ہو سکتے ہیں عمر بن الخطاب امیر المؤمنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے دو سال اور تین ماہ بعد اگست 634 میں خلیفت الرسول ابو بکر انتقال کر گئے عمر بن الخطاب نئے خلیفہ تھے انہوں نے کچھ عرصے بعد خلیفہ خلیفت الرسول اللہ کا لمبا خطاب ترک کر دیا اور وہ لقب اختیار کیا جو ان کے بعد صدیوں تک رائج رہا انہوں نے اپنے لیے امیر المؤمنین کا لقب پسند کیا بحیثیت امیر المؤمنین حضرت عمر در حقیقت ایک اُبھرتی ہوئی سلطنت کے پہلے سربراہ حکومت بن گئے تھے حکمران کی حیثیت سے انہوں نے کئی سخت اصلاحات کی انہوں نے ریاستی لیندین اور ریکارڈ کے تعیون کے لیے اسلامی کیلنڈر ایجاد کیا ان کا دور اس لحاظ سے بھی مشہور ہے کہ انہوں نے سابقہ کا تصور متعارف کرایا جس کے تحت یہ تیہ کیا جاتا تھا کہ کس شخص نے کہاں اور کب اسلام قبول کیا اور اس کی بنا پر اس کی شہریت کا درجہ مقرر ہوتا تھا اس کے علاوہ انہوں نے شورا کا نظام متعارف کرایا صحیح معنو میں سیاسی زیرکت حضرت عمر ایک پرجوش انسان تھے جن کی حکمرانی نے آنے والے عشروں بلکہ صدیوں کے لیے سیاسی فکر پر مہر سبت کر دی انہیں اس بات کا بہت جلد ادراک ہو گیا تھا کہ قریش کی تاجر کلاس کی زیرے قیادت جنگو میں مصروف عرب قبائل نے ہمسایہ ریاستوں پر یورش کے دوران غیر معمولی دولت دیکھ لی ہے مرتدین کے خلاف جنگو نے قبائلیوں کی چھاپا مار ٹکڑیوں کو بڑے فوجی گروپوں میں تبدیل کر دیا تھا فوجی کاروائیوں میں کسی تاتل سے ان افراد میں بیچینی پھیل جاتی جنہوں نے ابھی ابھی ریشمی پردوں اور تکیوں کی آسائشوں کا مزہ چکھا تھا اور ہر فوجی کو ہزاروں درہم تنخواہ دی جا رہی تھی جہاں ابو بکر نے ریاست کو بچانے کیلئے جنگیں لڑیں وہاں عمر کی جنگیں ہمیں زیادہ تر توسی پسندانہ تھی اور دس سال کے اندر انہوں نے بازنتائین اور ایران کی عظیم طاقتوں کو شکست دے دی ہر کامیابی کے بعد دولت کے امبوح کثیر خزانے میں پہنچ رہے تھے اور عمر اس الجھن کا شکار تھے کہ اتنی دولت کو کیسے تقسیم کیا جائے اس وقت تک مسلمانوں میں مساوات کے اصول پر سختی سے عمل درامت کیا جا رہا تھا مال غنیمت میں جو کچھ حاصل ہوتا وہ تمام مسلمانوں میں برابری کے ساتھ تقسیم کر دیا جاتا بہرحال عرب ریاست اب محض مکہ اور مدینہ کے چند قبائل پر مشتمل نہیں تھی یہ تعداد ہزاروں ہی نہیں لاکھوں تک پہنچ چکی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا تھا اور غیر مسلمان بھی اسلام قبول کر رہے تھے حضرت علی کا اسرار تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے اور تمام دولت ساری عبادی میں مساوی تقسیم کی جائے لیکن عمر رضی اللہ عنہ دور اندیش تھے اور انہیں ریاستی خزانے اور ریکارڈ کی تیاری کی ضرورت محسوس ہوئی انہوں نے دمشق میں بازنتینی انتظام حکومت کا جو مادل دیکھا وہ اپنا لیا اس طرح انہوں نے حضرت علی کا مشورہ مسترد کر دیا اور حضرت محمد اور ابو بکر کی تقلید سے بھی گریز کیا انہوں نے بازابتہ ریاستی انتظامیہ کی بنیاد ڈالی اور ایک قسم کی فائنینس اور ریوینیو کی وزارتیں قائم کی انہوں نے باقاعدہ فوج بھی تشکیل دی جس میں کل وقتی سپاہی مہانہ تنخواہ پر بھرتی کیے گئے کیا عمر حضرت محمد کی قائم کردہ مثال سے ہٹ کر اسلامی روایت کی خلافہ ذکر رہے تھے حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے اس بات کا عملی مظاہرہ کیا کہ سیاست اور امور ریاست صرف قرآنی اصولوں سے آخص نہیں کیے جا سکتے بلکہ یہ مثالی عقیدے، لشکرکشی اور روزانہ کی بنیاد پر انتظامی امور کے تعین کا نام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تناظر میں ان اصولوں کا دولت کی تقسیم میں بھی خیال رکھا گیا ہو سکتا ہے انہوں نے ارادی طور پر ایسا نہ کیا ہو لیکن عمر نے دولت کی تقسیم کا جو میار مقرر کیا اس کی بنیاد میرٹ پر نہیں بلکہ خاندانی پس منظر، نسل اور قبیلے سے تعلق پر قائم تھی ان کا اصرار تھا کہ وہ مسلمان جنہوں نے حضرت محمد کے خلاف جنگ لنی ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو حضور کا ساتھ دیتے رہے اس طرح انہوں نے سب سے زیادہ ان صحابہ اکرام کو ترجیح دی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور مکہ سے مدینہ کو حضور کے ساتھ ہجرت کی اور غزوہ بدر میں حصہ لیا اس پیمانے پر سب سے کم وظائف ان افراد کو دیے گئے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے کوئی شک کو شبہ کیے بغیر مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا کی نظر میں سب سے زیادہ مستحق سابقون الارولون تھے لیکن کیا ایک مالیاتی معاملے کو اللہ کی اطاعت یا قبول اسلام سے نتھی کیا جا سکتا ہے لیکن عمر کی نظر میں یہ تفریق جائز تھی دیگر صحابہ نے محسوس کیا کہ یہ بات قرآن کی تعلیمات کے برعکس ہے حضرت علی جنہیں مال غنیمت میں سے بڑا حصہ اور وظائف دیے گئے تھے نے بھی یہ مشورہ دیا کہ تقسیم برابر ہونی چاہیے علی اس معاملے میں حضرت محمد اور قرآن کی تعلیمات کا اطلاع کر رہے تھے جبکہ عمر ممکن تھا اس معاملے کو انتظامی اور ریاستی امور سمجھتے ہوں اسلام کی قبولیت کے وقت کے پیمانے پر صادقہ کی پالیسی اور اس بنیاد پر مال غنیمت کی تقسیم کی مسلمانوں کے علاقوں میں مستقبل میں غیر مسادی شہریت کی خلیج مزید وسیع کر دی جس عمل کو عمر نے صحابہ رسول کے احترام کا اصول قرار دیا وہ جلد ہی ادارہ جاتی امتیاز کی وہ بنیاد بن گیا جس نے اب تک مسلم نفسیات میں حلچل مچا رکھی ہے اس میں حیرت نہیں کہ کئی ہندوستانی مسلمان جن کی خاندانی جڑے پچیس سو سال قبل مسیح کے دور میں ہیں وہ بھی اپنے نام کے ساتھ اظہار فخر کے لیے قریشی صدیقی اور حاشمی کا لاحقہ لگانا پسند کرتے ہیں اور ہندوستانی شناخ سے لا تعلقی ظاہر کرتے ہیں کئی دیگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلق ثابت کرنے کے لیے نام کے ساتھ سید لکھتے ہیں عمر کے دور خلافت کے چھٹے سال میں خوشک سالی کا حملہ ہوا فصلیں نہ ہونے سے بڑے پیمانے پر کہت سالی بھوک اور اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی عمر نے خزانوں کے موں کھولنے کا فیصلہ کیا تاکہ تمام متاثرہ شہریوں کی امداد کی جا سکے لیکن انہوں نے اس موقع پر بھی امداد کی تقسیم میں وہی اصول اپنایا جو مال غنیمت کی تقسیم کے لیے بنایا گیا تھا یعنی قبول اسلام کا وقت اور نسلی تعلق مکہ کے دیگر عربوں کی نسبت قریش کو ترجیح دی گئی اس طرح تمام مکی عربوں کو مدینہ کے عربوں پر فقیت دی گئی حتیٰ کہ انہوں نے اہل مدینہ میں بھی گروپ بندی کی قبیلہ عوث کے ارکان کو قبیلہ خزرج سے زیادہ امداد دی گئی انہوں نے اس کے بعد تمام عربوں کو غیر عربوں پر آزاد افراد کو غلاموں یا غیر عرب مسلمانوں جنہیں موالی کہا جاتا تھا پر ترجیح دی عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلے نیک نیتی کے جذبے کے تحت کیے اور اپنے خاندان کو ان درجات میں سب سے نیچے رکھا اور ان کے وظائف میں اضافے سے انکار کر دیا جب ایک بار علی عثمان طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ریاستی سربراہ کی حصیت سے ضرورتوں کے باعث آپ اپنی تنخواہ میں اضافہ کر لیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے انکار کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے یا اپنے اہل خانہ کے لیے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لینا چاہتے انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا میری طرف سے ان لوگوں سے کہہ دو کہ پیغمبر خدا تہی دست تھے اور زائد رقم خرچ کر دیتے تھے اور صرف بنیادی ضرورت پوری کرتے تھے خدا کی قسم میں بھی تہی دست ہوں تراصل عمر کے دس سالہ دور کی خاص بات یہ تھی کہ ایک طرف جہاں مکہ کی عموی اشرافیہ کے ہاتھ دولت کی کثیر مقدار لگی وہاں عمر اس کے باراکس تہی دست ہے روایت ہے کہ اپنے دور خلافت کے آخری سال انہوں نے محسوس کیا کہ دولت کی تقسیم کا جو سلائیڈنگ سکیل انہوں نے مقرر کیا تھا وہ مساوات نہیں بلکہ خاندانی اور قبائلی پس منظر پر مشتمل تھا اور انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے انحراف کیا تھا موررخ یاقوبی نے حضرت عمر سے روایت بیان کی ہے میں نے لوگوں کو ایک دوسرے پر فوقیت دے کر امتیازی سلوک کیا لیکن اگر میں اس سال زندہ رہا تو میں تمام افراد میں مساوات کا خیال رکھوں گا اور کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دوں گا میں پیغمبر خدا اور ابو بکر کی تقلید کروں گا لیکن ایسا کرنے کی نوبت نہ آئی اس سے پہلے کہ وہ اپنی غلطیوں کی درستگی کر سکتے انہیں شہید کر دیا گیا جو کام انہوں نے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کو نوازنے کی نیکنیتی سے کیا اسی نے ایک گروپ کے مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی ادارہ جاتی صورت اختیار کر لی اس اقدام نے اس کمیونٹی میں قبائلیت کو مضبوط کیا جو دراصل مساوات کے نکتہ نظر سے وجود میں آئی تھی اور عمر کے فرمان سے مکی عربوں کے بنو امیہ کو اگلے کئی سو سال کے لیے اسلام کو شاہی حکمران خاندان میں تبدیل کرنے کا جواز مل گیا تاہم عمر کا انتہائی قابل ذکر سیاسی کارنامہ اپنے جانشین کے تائین کے لیے مجلس شورا تشکیل دینا تھا وہ چاہتے تو ابو بکر کا طریقہ بطور نمونہ اختیار کر سکتے تھے ابو بکر نے اپنی زندگی میں ہی یک طرفہ طور پر اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا لیکن عمر یہ ذمہ داری اپنے سر نہیں لینا چاہتے تھے شاید یہ علی ابن ابو طالب کو ایک بار پھر اس دور سے باہر رکھنے کا طریقہ تھا علی جو خلافت کے ایک سابر امیدوار تھے کو اس مرتبہ پھر مایوسی کا مو دیکھنا پڑا ایک بار پھر یہ عذر تراشا گیا کہ مکہ کے اشرافیہ حضرت محمد کے خاندان بنو حاشم میں سے کسی کو خلیفہ بننے کی اجازت نہیں دے گی اس کی بجائے علی کو ان چھے صحابہ میں شامل کر لیا گیا جنہیں ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا علی یقینا یہ چال سمجھ گئے ہوں گے لیکن انہوں نے کمیونٹی میں تقسیم کے خدشے سے اس عمل میں شریک ہونے کو ترجیح دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے درجن بھر سال کے اندر جانشینی کا طریقہ کار تین بار تبدیل کیا گیا کچھ مبسرین سمجھتے ہیں ایسا مرضی کے نتائج حاصل کرنے کیلئے کیا گیا اب بھی دنیا کے اسلام پسند اس دور کو خیالی اسلامی ریاست کے سیاسی اداروں کے لیے ایک نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں سقیفہ بنی سادہ میں ابو بکر سے اطاعت کے موقع پر وہاں موجود لوگوں نے تقریباً ہڑبونگ کے انداز میں آگے بڑھ کر اطاعت کی اپنے بستر مرک پر ابو بکر نے ایسی عوامی مشاورت سے گریز کرتے ہوئے عمر کو اپنا جانشین نامزد کر دیا اور جب عمر کی رخصتی کا وقت آیا تو انہوں نے جانشینی کے معاملے پر ایک بلکل نیا ادارہ قائم کر دیا لیکن ایسا ادارہ اسلامی تاریخ میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی خلافت کے انتخاب کے لیے دوبارہ سامنے نہیں آیا حتیٰ کہ ان کے جانشین عثمان رضی اللہ عنہ ہو جنہیں ایک قاتل کے خنجر کا نشانہ بننا پڑا نے بھی ان کی تقلید نہیں کی اس دور کی دیگر سلطنتوں سے موازنہ کیا جائے تو عمر کی قائم کردہ مجلس شورہ کا تصور ایک انقلابی چیز ہو سکتا تھا جہاں ایک حکمران نے اپنے ہی بیٹے کو جانشینی کے لیے نا اہل قرار دیتے ہوئے چھے ممتاز افراد کو اپنے میں سے ایک کو خلیفہ چننے کی ذمہ داری سونپ تھی اگرچہ عمر کی یہ شورہ اسلامی تاریخ میں زندہ نہیں رہی لیکن ان کے دور کی ایک اور روایت آئندہ کئی سو سال تک قائم رہی وہ ان کی دنیا سے رخصتی کا طریقہ تھا آپ کو مسجد میں قتل کیا گیا تراصل آنے والے تمام خلفاء جنہیں خلفاء راشدین کہا جاتا ہے کہ انجام بھی ایسا ہی ہوا اور ان کے بعد دو دیگر خلفاء کو خنجر سے قتل کیا گیا عمر نے بازنتائین اور ایران کے مادل اپناتے ہوئے کامیابی سے ایک ریاست کی بنیاد رکھ دی ان دونوں سلطنتوں کی طرز پر ریکارڈ رکھنے بیوروکریسی، تنخواہ یافتہ کل وقتی فوج اور گورننس کے انتہائی شفاف میعارات رائج کیے گئے عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت نے غیر معمولی ترقی کی سحسانیوں سے میسوپوٹیمیا اور ایران کے کئی حصے چھین لیے گئے جبکہ ایران کو مصر، فلسطین، شام، شمالی افریقہ اور آرمینیا سے محروم کر دیا گیا لشکر کشی کے دوران مغربی اور مشرقی دونوں محاضوں پر کئی فتوحات سخت لڑائیوں کے نتیجے میں نصیب ہوئیں ایک فتح جو کئی مسلمان عمر کی بے مثل کامیابی سمجھتے ہیں وہ سن 637 میں بازنتینیوں کی یروشلم میں سکست اور وہاں مسلمان فوج کا قبضہ تھا یروشلم دوبارہ 1099 کی صلیبی جنگو میں مسلمانوں سے چھین لیا گیا تھا لیکن کرد جنگجو، صلاح الدین ایوبی نے اسے دوبارہ فتح کر لیا مسلمانوں کو 1967 میں ایک بار پھر اسرائیل کے ہاتھوں یروشلم سے محروم ہونا پڑا آج بھی کئی مسلمان ایک اور صلاح الدین ایوبی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اگر یہ کوئی قرد جنگجو ہوا جو صلاح الدین کے نقش قدم پر چلا تو وہ اپنی سرزمین کو قابض مسلمانوں سے آزاد کرانے میں مصروف ہوگا یہ قابض ہیں ایران، ترکی اور عرب عمر نے وہ سزائیں بھی متعارف کرائیں جن کی قرآن میں کوئی اجازت نہیں اس حقیقت سے اگاہ ہوتے ہوئے بھی کہ قرآن میں زنا کی سزا سنگساری نہیں عمر نے اس سزا پر یہ کہتے ہوئے عمل کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منظوری دی تھی روایت ہے کہ انہوں نے کہا خدای کتاب میں سنگساری اس وقت فرض ہو جاتی ہے جب شادی شدہ مرد اور عورت کے زنا کا ثبوت مل جائے حمل ثابت ہو جائے یا ملزم اطراف کر لے یہ حقیقت کہ قرآن میں ایسی موت کی سزا کا کوئی ذکر نہیں کئی مسلمانوں نے نظر انداز کر دی ہے آج بھی چند مسلمان اس سزا کو ٹھیک نہیں سمجھتے کہ ایک مسلمان اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی مسلمان کو سنگسار کر دے اس ظالمانہ غیر انسانی اور خوفناک سزا کے لیے اسلام کا نام استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ سنگساری کی سزا یہودی صحیفوں میں ملتی ہے لیکن آج یہ بربریت یہودی ریاست نہیں اسلامی حکومت کی پہچان بن گئی ہے سنگساری سے موت کی سزا کو حضرت محمد کی بیوہ حضرت عائشہ صدیقہ نے مزید جواز فراہم کر دیا عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رجم اور رضا قبیر کی آیات نازل ہوئیں تو انہیں کاغذ کے ٹکڑے پر تحریر کر کے میرے تکیے کے اندر رکھ دیا گیا پیغمبر کے انتقال پر جب ہم سوگ منا رہے تھے تو ایک بکری آئے اور اس نے کاغذ کے ٹکڑے کو کھا لیا یہ ایک حیران کن عمر ہے کہ قرآن میں سنگساری کی سزا کی ادم موجودگی کا الزام ایک بکری کے خدا کی وحی کھانے پر لگائے جا رہا ہے اس کے باوجود یہ داستان چیلنج کیے بغیر چلی جا رہی ہے اور ایران میں کئی افراد کو آئیشہ کی روایت کی بنا پر مار ڈالا گیا ستم زریفی یہ ہے کہ اس خاتون کے بارے میں ایران کے شیعہ علماء اچھی رائے نہیں رکھتے زنا کے مرتقب افراد کی سنگساری کی سزا عمر کی طرف سے اسلام میں کی گئی واحد تبدیلی نہیں تھی ایک اور اہم تبدیلی مسلمان مردوں سے عارضی مدت کے لیے بیویاں رکھنے کا حق واپس لینا تھا متہ کی یہ روایت آج بھی ایران اور شیعہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہے پیغمبر اسلام نے اس روایت کی اجازت دی تھی اور جب عمر نے اس پر پابندی لگائی تو معرخ تبری بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے دبا دبا احتجاج کیا ایک شخص عمر کے پاس گیا اور ان سے عارضی شادی پر پابندی کی وجہ پوچھی عمر نے جواب دیا پیغمبر خدا نے اس کی اجازت ضرورت کے دور میں دی تھی اس کے بعد لوگوں کی زندگی میں آسانیاں آ گئیں میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جس نے اس کو عملن اپنایا ہو یا اس کی طرف رجوع کیا اب اگر کوئی مٹھی بر کھجوروں کے عوض شادی کی خواہش کرتا ہے اور پھر تین راتوں بعد الگ ہو جاتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو زنا پر موت یعنی سنگساری کے سزا متعرف کرانے اور عارضی شادی پر پابندی لگانے کا اقدام تیشدہ اسلامی قوانین اور روایات سے ڈرامائی خروج تھا ایک طرف یہ تاثر ملتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی بعض معاملات قدا کی وحدانیت اور محمد کے رسول ہونے پر ایمان سے ہٹ کر پتھر پر لکیر ہو گئے تھے البتہ اس اقتام سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عمر ایک فیصلہ کن لیڈر تھے اور معاملات کے حل کے لیے رسک لینے اور تیز اقتامات سے گھبراتے نہیں تھے یہ اقدامات محض تصوراتی نوعیت کے نہیں بلکہ عملی ہوتے تھے ہاں جس معاملے میں عمر ناکام ہوئے وہ مسلمانوں کو کھوکلا کرنے والی بد اعتمادی اور تقسیم تھی یہ بد اعتمادی مختلف قبائل برادریوں اور حیثیدھڑوں کے اندرونی شکوک و شبہات سے پیدا ہوئی قتل ہونے سے ایک مہا قبل حضرت عمر فاروق کے مخبروں نے اطلاع دی کہ حضرت علی اور ان کے ساتھی خلافت پر رسول اللہ کے خاندان بنو حاشم کے حق کا دعویٰ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں انہوں نے فوراں خلافت پر قریش کے حق والی اپنی مشہور تقریر کی ایک بار پھر انہوں نے سقیفہ بنو سعدہ والی رات کا ذکر کیا اور کسی بھی خاندان کے خلافت پر دعوے کی مزمت کی یہ علی پر سیدھا وار تھا کہ وہ حضور کے جائز وارث ہونے کے دعوے سے دست پردار ہو جائیں اس تقریر کے ایک ماہ کے اندر ان کی جانشینی کا معاملہ اُبھر کر سامنے آ گیا مختلف راوی بیان کرتے ہیں کہ سن 644 کے نومبر کے عوائل میں جب حضرت عمر نماز فجر کی امامت کی تیاری کر رہے تھے قریش سردار کے فارسی غلام جس نے عیسائیت سے اسلام قبول کیا تھا نماز کے دوران صفوں کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھا اور دو دھاری خنجر سے عمر پر پہ در پہ چھے وار کیے اس سے خلیفہ کے پیٹ میں محلق زخم پڑ گیا اس غزبناق غلام ابو تعلونو کا اپنے مالک مغیرہ بن شعبہ کی بدسلوکی پر عمر کے ساتھ چند روز قبل تنازع ہوا تھا خلیفہ نے غلام کی شکایت خارج کر دی تھی اور یہ فیصلہ ہی ان کے قتل کا باعث بن گیا بہرحال حملے کے فوراں بعد عمر کے بیٹے عبید اللہ اور صاحبزادی حفظہ نے ازام لگایا کہ فارسی غلام نے اپنے طور پر یہ کاروائی نہیں کی بلکہ یہ ایک بہت بڑی سازش کا حصہ تھا عبید اللہ نے پہلے انتقاماً قاتل کو خنجروں کے جان لیوہ وار کا نشانہ بنایا پھر حضرت عمر کے مشیر اور فارسی باشندوں کے ممتاز رہنما خرمزان کو قتل کر ڈالا اس پر بھی تسلیم نہ ہوئی تو انہوں نے قاتل کی بیٹی اور پھر ریاضی دان اور عیسائی عرب جس کا اس واقعے سے سرے سے کوئی تعلق نہیں تھا کو بھی ٹھکانے لگا دیا ان تینوں کو محض ان افواہوں کی بنیاد پر قتل کیا گیا کہ ایک روز قبل ان کے پاس آئلہ قتل موجود تھا اس اشتعال انگیزی کے بعد عبید اللہ نے دھمکی دی کہ وہ مدینہ میں موجود تمام غیر ملکی قیدیوں اور مکہ اور مدینہ کے بعض دیگر نامعلوم عربوں کو قتل کر دیں گے اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتے انہیں گرفتار کر لیا گیا سکالر ویلفریڈ میڈی لنگ نے اپنی کتاب The Succession of Muhammad میں خیال ظاہر کیا کہ یہ کاروائیاں غیر متوقع نہیں تھی عمر کی طرف سے علی اور ان کے خاندان کے عظائم کے خلاف تنبیح کے تناظر میں عبید اللہ کے ذہن میں علی بھی ٹارگٹ تھے عبید اللہ کی کاروائیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ صرف ایک بیٹے کا غصہ تھا بلکہ امہ کی اس نام نہاد سنہری دور میں بھی ایک معاشرے کی مجموعی ذہنیت کی بھی اکاسی تھی محمد کی رہلت کے بعد ادارہ جاتی حیثیت اختیار کرنے والی عرب برتری ان ابتدائی مسلمانوں کی تاریخ میں تیزی سے شامل ہوتی جا رہی تھی یہ حقیقت کہ خلیفہ کے مشیر کے درجے کا فارسی باشندہ خالصتاً نسلی پس منظر کے بنا پر قتل کر دینا مسلمانوں میں خطرے کی گھنٹی بجانے کا باعث ہوگا یہ کاروائی نہ کسی قرآنی حکم کے تحت کی گئی نہ حضرت محمد کی تعلیمات میں کہیں اس کا ذکر ملتا ہے مذہب اور نسلی تعلق کی بنیاد پر اجتماعی سزا کا تصور پنپ رہا تھا لیکن اسے روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا حضرت علی کے اس مطالبے پر کہ عبید اللہ کو قتل کے جرم کی سزا ملنا چاہیے کہ برعکس نئے خلیفہ حضرت عثمان نے انہیں معاف کر دیا اس طرح علی ایک بار پھر اسلامی روایات کی طرفتاری کر رہے تھے جبکہ ان کے مخالفین عرب قبائلی روایت کی پاسطاری میں مصروف تھے تراصل جان لیوہ زخموں کے باعث تشویشناک حالت میں بھی عمر نے غیر عربوں پر عربوں کو فقیت دینے کا مظاہرہ کیا نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے چھے رکنی شوڑا قائم کرتے ہوئے انہوں نے رکن صحابہ سے کہا کہ وہ عربوں کے زکاة میں حصے اور ان میں سے غریبوں کا خیال رکھے کیونکہ یہی لوگ اسلام کا اہم ترین جزب ہیں یہ واحد حوالہ نہیں جس میں عمر کے عربوں کو منتخب مسلمان قرار دے رہے تھے تبری لکھتے ہیں کہ عمر اکثر کہا کرتے تھے کہ اسلام سے متعلق چار ایسے معاملات ہیں جنہیں میں نے کبھی نظر انداز نہیں کیا ایک خدا کی دولت جس میں سے انہوں نے اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں لیا دو مکہ سے حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آنے والے مسلمان تین انسار مدینہ جنہوں نے کھلے دل کے ساتھ مہاجرین کا خیال رکھا اور نمبر چار بدو جو خالص عرب اور اسلام کی فصیل ہیں یہ بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں میں گروپ بندی قائم کی گئی تھی اسلام کے اصولوں یا تقوی کی بنیاد پر نہیں بلکہ سیاست یا حکومت کے لیے اور دولت مال غنیمت غلاموں یا کنیزوں کی تقسیم پر عربوں کو اسلام کی فصیل یا اسلام کا لازمی جزو قرار دے کر عمر مسلمانوں میں گروپ بندی کی اجازت دے رہے تھے اسی چیز کو عموی دور میں ادارہ جاتی حیثیت دے دی گئی عمر کے ایسے الفاظ کی مزید اکاسی ان کے اس حکم سے ہوتی ہے کہ عرب عورتوں کو فارسی مسلمان مردوں سے شادی نہ کرنے دی جائے جبکہ فارسی خواتین سے عرب مرد شادی کر سکتے ہیں غیر عرب مسلمانوں کی مدینہ میں آباد ہونے کی حوصلہ شکنی کی گئی اگر کوئی عمر کو اس بات پر شک کا فائدہ دے کہ وہ عربوں کو فارسیوں افریقیوں یا ہندوستانیوں پر برتری دینے کے خواہن نہیں تھے تو پھر ان کے ان الفاظ کی تشریح کیسے کی جائے گی صدیان گزرنے پر آج بھی برتری کے اس تصور میں اسلام کے کئی لسانی گروہوں کے درمیان گروہی تعلقات کو فروغ دیا ہے اور ایک امہ ہونے کے دعوے صرف کھوکلے نارے ہیں آج کے دور کے اسلام پسند غیر عربوں کی فوقیت کی اس روایت پر کیا کہیں گے اور اس عدم مساوات کو 21 صدی کی اسلامی ریاست کے نمونے کے طور پر کیسے پیش کریں گے یہ وہ سوال ہے جو چند مسلمان ہی پوچھنے کی جرت کرتے ہیں اور اس سے بھی کم جواب کا رزق لیتے ہیں خاموشی کی اس دیوار کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے فیصلوں پر اعتراضات کو ایک گناہ سمجھا جاتا ہے تمام صحابہ کے ہدایت یافتہ ہونے کا نظریہ سنی مسلمانوں کا ہے جس کے تحت حضرت محمد کے تمام صحابہ پر تنقید یا محض تانو تشنی گناہ ہے اور ایسا کرنے والا کفر کا مرتقب ہوتا ہے ایک سنی سکالر لکھتا ہے کہ جو شخص پیغمبر کے صحابہ کو برا کہے گا وہ دین میں بزد کا مرتقب ہوگا اور اہل سنت کی روایت سے ہٹ جائے گا صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا ایک خطرناک فعل ہے اور خدشہ ہے کہ ایسا شخص اسلام کی دیگر روایات علمی اور روحانی سے بھی مو پھیر لے گا ایسے بیانات نے حضرت محمد کے وسال کے بعد کیے گئے فیصلوں پر چاہے وہ قرآن کی تعلیمات سے متصادم ہی کیوں نہ ہوں تنقید ناممکن بنا دی جب حضور تمام مسلمانوں میں برابری کا درست دیتے ہوئے رخصت ہوئے تو ان کے خلفاء قبائلیت خاندانی پس منظر اور مشرقین عرب کی دیگر روایات کے احیاء کو نہ روک سکے انہوں نے انسانی مساوات کے قرآنی سبق کو نظرانداز کر دیا ہو سکتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی ریاست کے قیام کے حوالے سے بعض قسم کی تدبیراتی غلطیاں کیوں لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے خلافت سے کوئی ذاتی مفاد حاصل نہیں کیا اور نہ اپنے خاندان کو کوئی فائدہ حاصل ہونے دیا بلکہ حضرت عمر نے تو اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کا بیٹا یا خاندان کا کوئی اور مرد ان کی جانشینی کے امیدوار کے طور پر سامنے نہ آئے تاہم جب ان کا انتقال ہوا تو خلافت بادشاہت میں تبدیل ہو گئی اقربہ پروری اور موروسی اقتدار کو تقویت ملی اور میرٹ کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا گیا اسلام پسند سکالر ابو العلا مودودی جو خلفاء راشدین کے دور کو مینارہ نور قرار دیتے ہیں نے بھی عثمان کی قائدانہ صلاحیتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ وہ دور جاہلیت کے قباحتوں کی واپسی کے ذمہ دار تھے وہ لکھتے ہیں کہ وہ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد اسلام کے دو عظیم لیڈروں ابو بکر اور عمر نے آپ کا میشن کامیابی سے جاری رکھا لیکن پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے قیادت سنبھال لی اور اپنی خلافت کے ابتدائی دور میں خلافت کو دو اہم عوامل نے کمزور کیا اول یہ کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ریاست میں ہونے والی توسی سے مسائل پیدا ہو رہے تھے یوں خلیفہ کی ذمہ داریوں اور کام میں اضافہ ہو گیا دوسرا یہ کہ عثمان جن کے کاندھوں پر خلافت کا بھاری بھرکم بوجھ ڈال دیا گیا تھا اپنے پیش رہوں جیسی صلاحیتیں نہیں رکھتے تھے اس کے نتیجے میں جاہلیت کو اسلامی سماجی نظام میں واپس داخل ہونے کا راستہ مل گیا انتقال سے کچھ پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید بن عبی وقاس اور حضرت زبیر بن عوام پر مشتمل چھے رکنی مجلس شورا تشکیل دی اور ان سے کہا کہ وہ پورے تین دن کے لیے ایک جگہ بیٹھ جائیں اور ان چھے صحابہ میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کرنے کے فیصلے تک باہر نہ آئیں یہ ایک منفرد ادارہ تھا جو عمر نے تخلیق کیا اور اس سے ان کے بحیثیت سٹیٹسمن سیاسی زیرک ہونے کا ثبوت ملتا ہے گویا وہ ایک ایسے انسان تھے جو جرت مندانہ فیصلے کرنے سے گھبراتے نہیں تھے روایت ہے کہ وہ ذاتی طور پر علی رضی اللہ عنہ کو پسند کرتے تھے لیکن انہوں نے انہیں محض اس لیے خلیفہ نامزد نہیں کیا تاکہ یہ مثال نہ بن جائے موررخ بلازری بیان کرتے ہیں کہ عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بتایا کہ اگر یہ شورا کے ارکان گنجے سر والے علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیں تو وہ درست راستہ ہوگا عبداللہ نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنی علی کو نامزد کرنے سے آپ کو کس نے روکا ہے تو عمر نے جواب دیا میں زندہ یا مردہ دونوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا اگر ابو بکر کا انتخاب پوری رات جاری رہنے والی کھینچہ تانی کا نتیجہ تھا تو عمر کے جانشین کے انتخاب کے عمل کا آغاز سخت تلائل اور اتنی زوردار آوازوں سے ہوا کہ عمر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ دھینگا مشتی بند کرو اور یہ بحث میری موت تک ملتوی کر دو ان کے الفاظ تھے کہ چپ ہو جاؤ جب میں مر جاؤں تو تین دن تک مشاورت جاری رکھنا اس دوران سحیب نمازوں کی امامت کریں گے چوتھا روز شروع ہونے سے پہلے تم میں سے ایک امیر منتخب ہو جانا چاہیے انڈ کوٹ اسی شام عمر رضی اللہ عنہ دارفانی سے کوچ کر گئے اور انہیں پیغمبر اسلام اور ابو بکر کی قبروں کے ساتھ سپردخاق کر دیا گیا مورخ تبری بیان کرتے ہیں کہ تدفین کے موقع پر بھی ماحول میں تناؤ تھا جیسے ہی علی اور عثمان رضی اللہ عنہ میت کو دونوں طرف سے تھامنے کے لیے آگے گئے تو عبد الرحمن نے چلا کر کہا تم دونوں خلافت کے کتنے بھوکے ہو نماز جنازہ اور تدفین کے بعد شورا کا اجلا سے ایک بار پھیر ہوا لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا علی کے حامی دل برداشتہ تھے کہ وہ کانسل میں شرکت پر کیوں رضا مند ہوئے کیونکہ انہوں نے محسوس کرایا کہ کانسل کی تشکیل اس طرح کی گئی ہے کہ علی کی بجائے عثمان کو منتخب کر لیا جائے حضرت علی کے چچا عباس نے انہیں خبردار کیا کہ نتیجہ ماضی جیسا ہی نکلے گا خلیفہ عثمان ہوں گے اور شورا میں شامل ہو کر علی ان کی نامزدگی پر محر تصدیق ثبت کر رہے ہیں تاہم علی نے کہا کہ میں اپنے خاندان میں تقسیم پسند نہیں کرتا تین روز گزر گئے لیکن شورا میں علی اور عثمان کے درمیان تعتل برقرار تھا جبکہ عبد الرحمان بن عوف سالس تھے آخر کار دونوں امیدواروں کے لیے ایک حل نکالا گیا سقیفہ کی رات کے ایک کردار عبد الرحمان نے علی اور عثمان دونوں سے مکی اور مدنی عربوں کے ممتاز افراد کے اجتماع کے سامنے پیش ہونے کو کہا نتیجہ غیر متوقع نہیں تھا اموویوں جو عثمان کے حامی تھے اور حاشمیوں جو علی کے حامی تھے کے درمیان زبانی جنگ شروع ہو گئی آخر میں عبد الرحمان نے ایک حل پیش کیا انہوں نے کہا کہ وہ اس امیدوار کی بیعت کر لیں گے جو ابو بکر اور عمر کی تقلید کا وعدہ کرے گا یہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اضافہ تھا عثمان نے فوراں حامی بھر لی جبکہ راوی لکھتے ہیں کہ علی نے انکار کر دیا اور بجا طور پر موقف اختیار کیا کہ قرآن سنت پر عمل کرنے والے کو ابو بکر اور عمر کی تقلید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں عبد الرحمان بن عوف نے علی کا احتجاج مسترد کر دیا اور آگے بڑھ کر عثمان سے اطاعت کی بیعت کر لیں اب اسلام کے تیسرے خلیفہ منتخب ہو چکے تھے اس طرح علی ابن ابی طالب کو جو سمجھتے تھے کہ حضرت محمد نے خود ان سے خلافت کا وعدہ کیا تھا تو تیسری بات اس قضیے میں حضیمت اٹھانا پڑی تھی انہوں نے اپنی انا قربان کرتے ہوئے عثمان کی بیعت کر لیں لیکن اس بار علی کی مسلسل تضحیق سے پیدا ہونے والی تقسیم کا عمل سب کے سامنے رونما ہوا اور اسلام کی مختصر تاریخ میں پہلی بار دو سیاسی جماعتیں وجود میں آ گئیں شیعہ عثمان اور شیعان علی عثمان کے خلیفہ بننے سے عموی خاندان کی حکمرانی کی بنیاد رکھتی گئی اور ستم ذریفی یہ ہے کہ اسلام کی پہلی بادشاہت کی باگڑور حضرت محمد کے بدترین مخالف کے ہاتھ میں آ گئی اور جہاں حضرت محمد کے اپنے رشتہ دار جان بچانے کے لیے بھاگتے پھر رہے تھے آپ کے سابق دشمن آپ ہی کے نام پر حکومت کرنے لگے ستم بالائے ستم یہ کہ اسی مشرق قبیلے نے جس نے اسلام کے دور تفعولیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات کھڑی کی تھی نے اسلام کی قیادت سنبھال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر مظالم ڈھائے لیکن اس بار وہ مشرق نہیں مسلمان تھے اگر اس مرتبہ آنے والے حالات کا اشارہ ملا تو وہ عثمان کے لقب خلیفة اللہ سے ملا جو انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا عثمان نے عبد الرحمن بن عوف سے کیے گئے اس وعدے سے انحراف کیا کہ وہ خلیفہ بن کر ابو بکر اور عمر کی تقلیب کریں گے ان کا اگلا قدم اس سے بھی جارہانہ تھا جہاں ابو بکر اور عمر احتراماً ممبر رسول پر ایک درجہ نیچے بیٹھتے تھے وہاں عثمان نے اس جگہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا جہاں اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے جب نماز جمعہ کے استعمال میں چند افراد نے اس اقتام پر اعتراض کرتے ہوئے عثمان سے پوچھا کہ وہ خود کو نبی کے برابر مقام کیوں دے رہے ہیں اور عمر کی تقلیب کیوں نہیں کر رہے تو عثمان نے ان کی سرزنش کرتے ہوئے روایت کے مطابق کہا کہ عمر چاہتے تھے کہ یہ کام میں کرو یہ نمائی کام کئی مسلمانوں کو ناغوار گزر رہا تھا اور موررخ یعقوبی بیان کرتے ہیں کہ اس تمام موجود ایک شخص نے تبصرہ کیا کہ آج بدینِ چرم لے لیا ہے عثمان کے خود کو خلیفت اللہ قرار دینے اور اپنے پیش رہوں کے برعکس ممبر رسول پر بلند مقام پر بیٹھنے نے کمیونٹی کے درمیان کشیرگی پیدا کر دی تقسیم کا آغاز ہو چکا تھا وہ لوگ جو نبی کے خاندان یعنی اہلِ بیت کو مسلسل تیسری بار خلافت سے دور رکھنے پر نالان تھے کو تاریخ میں شیعانِ علی سے موصوم کیا گیا سنی مسلمان عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت پر بحث سے گریز کرتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ ان کا بارہ سالہ دور ریشہ دوانیوں، اقربہ پروری اور بغافتوں سے بھرپور تھا ذاتی طور پر ایک نیک انسان حضرت عثمان جو اپنی رحم دلی اور سخاوت کی وجہ سے مشہور تھے اپنے بڑھاپے کے باعث اپنے رشتہ داروں اور عموی قبیلے کے دیگر افراد کو دولت سے جھولیاں بڑھنے سے نہ روک سکے اگر ابو بکر اور عمر آجزی اور انکساری کا نمونہ تھے تو وہاں عثمان کو اسلام کا پہلا بادشاہ قرار دیا جا سکتا ہے ابو بکر اور عمر کے نقشہ قدم پر نہ چلتے ہوئے انہیں پیغمبر خدا کا نائب نہیں کہا جا سکتا تھا وہ براہ راست اللہ کی مہربانی سے حکومت کر رہے تھے اس طرح خلیفت اللہ کا لقب آنے والے تمام عموی حکمرانوں کی شناخت بن گیا یہ ہر لحاظ سے اسلام کی روح کے منافی اور بلا جواز تھا اپنے قیر منصفانہ لقب کے برعکس عثمان نے گورنروں اور فوجی کمانڈروں کو جو پہلا خط لکھا تھا وہ ان کی وضع داری اور ذاتی شفقت کا آئینہ دار تھا انہوں نے لکھا کہ اللہ اپنے آئمہ کو چرواہے کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے اس نے انہیں ٹیکس وصول کرنے کا کردار نہیں سوپا لیکن تمہارے آئمہ چرواہے بننے کی بجائے ٹیکس جمع کرنے والے بننے کی سطح پر پہنچ چکے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو پھر اخلاقیات، بقار اور ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا یقیناً تمہارا سب سے بہترین کام مسلمانوں کے امور اور ذمہ داریوں کی نگرانی کرنا ہے تاکہ تم ان کو وہ کچھ دے سکو جو ان کا ہے اور ان سے وہ کچھ مناسب طریقے سے وصول کرو جو ان کے پاس ہے لیکن عملی طور پر عثمان اپنے افان کے شہانز انداز زندگی نے اشرافیہ میں دولت کی نمائش کے رجحان کی حوصلہ افسائی کی اور اسلام کی مختصر تاریخ میں پہلی بار امیروں اور غریبوں کے درمیان ادم مساوات اور فرق کی لکیر واضح ہو گئی جب صحابہ سمیت مختلف لوگوں میں ایسی چہمگوئیاں شروع ہوئیں تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اقتماد کا یہ کہتے ہوئے جواز پیش کیا کہ ابو بکر اور عمر نے قومی دولت کو اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے کفایت شعاری سے استعمال کیا لیکن میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سخاوت کا فیصلہ کیا ہے وہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے اپوزیشن سے نمٹنے کے لیے آن ریکارڈ قرآن کو استعمال کیا اور اس آیت کا حوالہ دیا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول اور اپنے حاکم کی اطاعت کرو اور اپنے مخالفین کو خبردار کیا کہ خلیفہ کی مخالفت کرنے والے دراصل قرآنی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہے تھے یوں کئی صدیوں تک مسلمان ملکوں کے مطلق الانان حاکم اسے قرآنی آیت کا سہارہ لے کر اپوزیشن پر قابو پاتے رہے اور باغیوں کو قید سے جلاوتنی اور بسا اوقات سرکلم کرنے تک کی سزائیں بھی دی گئیں عثمان کے دور میں اقربہ پروری سطح پر پہنچ گئی کہ ان کے قبیلے کے ایسے افراد جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائیاں کی اور کبھی اسلام قبول نہ کیا کو بھی فائدے پہنچائے گئے عثمان کے ایک چچا الحکم جنہیں رسول اللہ نے مکہ سے نکال کر طائف بھیج دیا تھا اور جنہیں ابو بکر اور عمر نے بھی اپنے اپنے دور میں واپس نہ آنے دیا لیکن جیسے ہی عثمان رضی اللہ عنہ نے حکومت سنبھالی انہوں نے الحکم کے بیٹے کی واپسی پر پبندی اٹھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا ماف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس کے بعد انہوں نے الحکم کے بیٹے کے لیے افریقہ کے نئے مفتوح حصوبوں سے آنے والی آمدنن کا خمس حصہ وقف کر دیا ان کی طرف سے لوگوں کو قومی خزانے سے نوازنے کی بے شمار مثالیں موجود ہیں الحکم کا یہی بیٹا مروان بعد ازا عموی خاندان کا خلیفہ بن گیا عثمان کی مطلق الانانیت کے خلاف رائع اعمہ سے عبد الرحمان بن عوف کو کافی خفزت اٹھانا پڑی جنہوں نے عثمان کے سر پر خلافت کا تاج رکھنے میں معاونت کی تھی روایت ہے کہ ایک موقع پر عبد الرحمان رضی اللہ عنہ کا عثمان رضی اللہ عنہ سے سامنا ہوا اور اتنی تلخ کلامی ہوئی کہ بادشاہ ساز یعنی کنگ میکر یہ کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے کہ آئندہ کبھی عثمان ابن افان سے کلام نہیں کریں گے کئی سال بعد جب ابن عوف بستر مرک پر تھے تو بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے عیادت کے لیے آنے والے خلیفہ سے بات کرنے سے انکار کر دیا وہ اتنے زیادہ نالان تھے کہ انہوں نے وسیعت کی کہ ان کی نماز جنازہ کی امامت عثمان ہرگز نہ کریں روایت ہے کہ عثمان کے دور حکمرانی کے پہلے نصف میں انہیں شک کا فائدہ دیا گیا لیکن بعد ازاں تقسیم کے آثار سریعام حتیٰ کہ مسجد نفوی میں بھی دکھائی دینے لگے روای لکھتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت عثمان میں باعواز بلند تقرار ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمان نے کوفہ میں نماز فجر میں شراب پی کر شرکت کے الزام میں پکڑے گئے اپنے سوتیلے بھائی ولید پر حد لگانے سے انکار کر دیا تھا عثمان کے رشتہ داروں کے ساتھ اقربہ پروری اور اشرافیہ نوازی کے خلاف مسلمانوں میں تقسیم اتنی بڑھ گئی کہ حضرت محمد کے دو صحابہ نے کھلے عام مطالبہ کر دیا کہ خلیفہ اپنے پیش رواؤں کی روایت کی طرف لوٹ جائیں اممار بن یاسر اور ابو ذر غفاری نے سریعام عثمان کے اقتامات کی مخالفت کی دراصل اممار بن یاسر کے پاس خط تھا جس پر درجنوں ممتاز مسلمانوں کے دستخط تھے ان افراد نے خط میں خلیفہ سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا تھا رد عمل فوراں سامنے آ گیا اممار کو خلیفہ کے رشتہ داروں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور بےہوشی کے حالت میں انہیں مسجد نوی کی دہلیز پر پھینک بیا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جنہیں آج بھی مسلمان غریبوں کی آواز قرار دیتے ہیں اور مسلمان مارکسسٹ اکثر انہیں اپنے لیے منبع ہدایت سمجھتے ہیں اکثر عوامی مقامات پر خلیفہ اور شام میں عموی گورنر معاویہ پر تنقیب کیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہر روز مسجد نوی کے باہر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے جس میں وہ حضرت محمد اور ان کے اہل بیعت کی خوبیاں بیان کرتے جبکہ عثمانی انتظامیہ کی کرپشن اور اقربہ پروری کے سکینڈل منظر عام پر لاتے خاص طور پر ایک واقعے سے مدینہ میں اشتیال پھیل گیا عثمان نے اپنے قضم الحارس بن الحکم کو مدینہ مارکٹ کا انچارج بنایا اور انہیں دکانوں اور سٹالوں پر ٹیکس لگانے کی اجازت دے دی الحارس نے حکمران طبقے سے اپنے تعلق کو استعمال کرتے ہوئے امام درامدی اشیاء پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی اور پھر یہ سامان تاجروں کو انتہائی منافع کے ساتھ فروخت کرنے لگا یہ روایت سعودی عرب کی تاجر برادری میں آج بھی برقرار ہے ابو ذرغفاری یہ منافع خوری تو نہ روک سکے لیکن انہوں نے احتجاج کا سلسلہ ترک نہ کیا انہوں نے اسلام میں پہلی بار شیعہ علی کی بنیاد رکھی ابو ذرغفاری نے حضرت علی سے یکچہتی کی مہم چلائی اور مسلمانوں کو قائل کیا کہ وہ اہل بیعت کو خلافت میں لائیں تاکہ مکہ کے اموی قبیلے اور عثمان کے قریبی رشتہ داروں سے اسلام کے جس وقار کو نقصان پہنچا ہے اسے بحال کرائے جا سکے ابو ذرغفاری کے اس کھلے چیلنج اور مسجد نوی کے باہر ان کی بے تکان اور روزانہ تنقید پر غضبناک ہو کر عثمان نے باغی کو شکنجے میں کس کر شام کی طرف جلے وطن کر دیا جہاں معاویہ کی کڑی نگرانی موجود تھی معاویہ بھی عثمان کے ایک اور رشتہ دار تھے جنہیں ایک امیر صوبے کا گورنر بنا دیا گیا تھا جلا وطنی سے ابو ذرغفاری کے حوصلے پسنا ہوئے وہ گورنر کے لیے ایک کانٹا ثابت ہوئے اور انہوں نے معاویہ سے کہا کہ وہ ایک بادشاہ جیسی پرتائیش زندگی ترک کر دے انہوں نے گورنر کو پیغمبر کا مساوات اور انصاف کا پیغام بھی یاد دلایا اس وقت تک حکومت پر امویوں کی گرفت قائم ہو چکی تھی لیکن سطح آپ کے نیچے ہی نیچے بغاوت کا لاوہ پک رہا تھا تبری بیان کرتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ جیسے انتہائی قابل احترام صحابی کو خاموش کرانا مشکل تھا اور امیر اشرافیہ کے خلاف ان کے موائز غریبوں کو غزبناک کرنے کا باعث بن رہے تھے باغی کو خاموش کرانے میں ناکامی پر معاویہ نے بغاوت کیش غفاری کو دوبارہ مدینہ بھیجوا دیا اونٹ کی پیٹ پر کسی زین کے بغیر طویل سفر کے بعد تکلیف اور ملول ابو ذر مدینہ پہنچے جہاں انہوں نے عثمان کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کی جب بے نتیجہ رہی اس پر خلیفہ نے انہیں پھر جلاوطن کر دیا لیکن اس بار انہیں سہرا کے ایک دور افتادہ مقام رابادہ بھیجا گیا جہاں بوڑھے باغی کو اپنی عمر کے آخری سال تنہائی میں گزارنا تھے صرف ابو ذر ہی غضبناک نہیں تھے پوری ریاست میں کئی لوگ عثمان کے رشتہ داروں کی بطور کورنر تقرریوں پر کھلے عام بغاوت کر رہے تھے یا پھر خلیفہ کے نام پر ان کے رشتہ داروں کی بے انصافیوں پر سخت پریشان تھے عثمان کا رد عمل یہ تھا کہ امام کی حیثیت استعمال کر کے اپوزیشن کو بزور بازو خاموش کرا دیا جائے وہ لوگ جو اطاعت نہ کرتے انہیں علاقہ بدر کر دیا جاتا اور ان میں اکثریت علی کے حامیوں کی تھی اس دوران طاقل کا منبع دمشق منتقل ہو رہا تھا جہاں امیر معاویہ تقریباً خود مختار اور متوازی ریاست قائم کرنے میں لگے ہوئے تھے ان کے قبضے میں بازنطینیوں سے چھینی گئی دولت کی بہت بڑی مقدار موجود تھی جیسے جیسے صورتحال بگڑتی گئی تو عثمان نے مشاورت کے لیے گورنروں کو مدینہ طلب کیا تمام گورنر اپنے خاندان کے چنیدہ افراد تھے اور وہ مسئلے کا حل نہیں بلکہ این مسئلہ تھے اس بازابتہ اجلاس کے بعد عثمان نے لہدگی میں معاویہ کے ساتھ ملاقات کی جنہوں نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ یا تو وہ تمام باغیوں کو مدینہ بدر کر دیں یا پھر انہیں اجازت دیں کہ وہ علی، طلحہ اور الزبیر کے سر قلم کر دیں تاکہ باغیوں کے قیادت نابود ہو جائے جب خلیفہ نے اشتعال انگیز تجویز کی مخالفت کی تو روایت ہے کہ معاویہ نے عثمان کو خبردار کیا کہ اگر آپ انہیں قتل نہیں کریں گے تو یہ آپ کو مار ڈالیں گے بغاوت کا پہلا عملی مظاہرہ اس وقت ہوا جب مصریوں نے نئے گورنرٹ کی تیناتی پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے مدینہ کا رخ کیا اور مطالبات کی فہرست پیش کی طویل مذاکرات اور علی کی سالسی میں عثمان نے فیصلہ واپس لینے پر آمادگی ظاہر کی اور پہلے گورنرٹ کو بحال کر دیا اس اقدام سے بغاوت کو ٹالا جا سکتا تھا لیکن جب مصریوں نے عثمان کے بھتیجے ایک پیغام رسان کو پکڑا تو انہیں اس کے پاس موجود چٹھی پڑھ کر دھچکہ لگا کہ نئے گورنرٹ کو مصطفی ہونے کی ہدایت دینے کی بجائے خلیفہ نے حکم دیا تھا کہ باغیوں کا سرقلم کر دیا جائے کچھ مبسرین کہتے ہیں کہ یہ خط جیلی تھا اور عثمان کے قزن مروان کی کارستانی تھی بہرحال مصری اس انکشاف پر آگ بغولہ ہو گئے کہ عثمان نے اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کی لہٰذا وہ واپس آ گئے اور اس بار انہوں نے خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کر کے کہا کہ یا تو وہ خلافت سے دسپردار ہو جائیں یا موت کے لیے تیار چالیس روز تک جاری رہنے والے محاصرے اور اس کے نتیجے میں حضرت عثمان کے علمناق قتل کے بارے میں متضاد روایتیں ہیں لیکن چند لوگ ہی اس خونریزی کے مزمرات یا وجوہات پر بحث کے خواہاں ہوتے ہیں یہاں میرا مقصد یہ تحقیق کرنا نہیں کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ کو کس نے قتل کیا یا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا میرا اسلام پسندوں سے سوال ہے کہ جو اس دور کو اسلام کے سنہری زمانہ قرار دیتے ہیں کہ اقتدار کی اس کشمکش بہمانہ قتلوں سزاؤں جلاوطنیوں اور محلاتی سازچوں کے کون سے پہلو کو وہ اکیسمی صدی کے مسلمانوں کے لیے نمونہ سمجھتے ہیں اور اگر یہ بہترین مسلم روایات تھیں تو ہم ان کا احیاء کیوں چاہتے ہیں بدقسمتی سے مسلمانوں کو اب بھی یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ان ابتدائی مسلمانوں کی ناکامیاں ان لوگوں کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ کوئی اور ان کا ذمہ دار ہے اس کی ایک مثال تین جلدوں پر مشتمل ہسٹری آف اسلام جو دار السلام سعودی عرب نے شائع کی میں ملتی ہے اس شورش پر جس کے نتیجے میں عثمان رضی اللہ عنہ قتل کیا گیا بحث کرتے ہوئے کتاب میں اس کا ذمہ دار منافقین اور مسلمانوں کی صفحوں میں موجود ایہودی کو ٹھہرایا گیا ہے علی ابن ابو طالب پیغمبر کے معتمد علی ابن ابو طالب جو خود کو مسلمانوں کا حقیقی سربراہ سمجھتے تھے نے چوبیس سال تک اس حق سے محروم رہنے کے بعد بلاخر ہفتہ اٹھارہ جون چھے سو چھپن کو اسلام کے چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لیں مدینہ کی مسجد نبوی میں ایک عوامی تقریب کے دوران عثمان کے محاصرے اور ان کے قتل میں ملوث مصر اور عراق سے آنے والے باغیوں اور مدینہ کے شہریوں نے ایک ایک کر کے علی سے اطاعت کی بیعت کر لیں انتقال اقتدار کا یہ عمل اتنا پرسکون نہیں تھا جتنا کہ بیشتر مسلمان سمجھتے ہیں کوفہ اور بسرہ کے وہ باغی جنہوں نے علی کی بات مانتے ہوئے تشدد سے قریز کیا انہوں نے واضح طور پر علی کی حمایت کی لیکن مصری باغیوں کی اکثریت تلہا رضی اللہ عنہ کو اگلی خلیفہ دیکھنا چاہتی تھی اب تک علی کا زبردست حامی رہنے والے تلہا بما زبیر علی کی بطور خلیفہ توسیق کرنے کے لئے راضی نہیں تھے چنانچہ فریقین میں نجی طور پر باتچیت کا عمل چلتا رہا روایت ہے کہ جہاں مدینہ کے باسی مضبوطی سے علی کی پشت پناہی کر رہے تھے وہاں قریش مکہ اس معاملے پر مشاورت کے لئے مجلس شورا تشکیل دینے کے خواہاں تھے بنو امیہ جن کی قریش میں خالب اکثریت تھی وہ عثمان جنہیں وہ اپنا سمجھتے تھے کہ قتل پر سکتے میں تھے وہ علی کو خلیفہ بنانے میں ہچکچاہت کا شکار تھے تاہم وہ علی کی عام لوگوں میں بل خصوص اشتر بن مالک کی زیر قیادت کوفی باغیوں میں مقبولیت سے اچھی طرح آگاہ تھے لیکن قریش کی طرف سے علی کی خلافت کی راہ میں وہ رکاوٹ کے منصوبے کو عملی شکل نہیں دی جا سکی تلہا اور الزبیر نے بھی بیعت کر لی البتہ بعد ازا ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ عمل انہوں نے دباؤ کے تحت کیا تھا تاہم مورخین کے مطابق علی نے بزاعت خود کسی کو اپنی اطاعت کے لئے مجبور نہیں کیا تھا وہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے کسی دھمکی یا خوف کے بغیر عوامی اجتماع میں خلافت کی ذمہ داری سنبھالی لیکن مکہ کے کئی افراد نے نئے خلیفہ کی حمایت سے انکار کر دیا ان میں سے کچھ تو عثمان کے محاصرے کے دوران ہی مدینہ سے چلے گئے جبکہ دیگر علی کے خلیفہ بننے کے اگلے روز مکہ کو روانہ ہوئے ابھی علی نے بمشکل اقتدار سنبھالا ہوگا کہ ان کا تختہ الٹنے کے منصوبے پر عمل درامت شروع کر دیا گیا قبل اس کے کہ وہ انتظامیہ پر اپنا کنٹرول مضبوط کرتے یا عثمان کو خلافت سے ہٹانے کے عمومی ناپسندیدہ مسئلے سے نمٹنے کی کوشش کرتے انہیں پہلے غیر متوقع اطراف سے درپیش بغافتوں سے نمٹنا پڑا ابھی تک تو مسلمان شیعان علی اور شیعان عثمان یعنی دو دھڑوں میں تقسیم تھے لیکن اب ایک تیسرا فریق بھی سامنے آ گیا تھا جہاں ایک طرف مقتول خلیفہ عثمان کے عموی حامی ابھی تک اپنے نقصان پر دل گریفتہ تھے وہاں پورے قریش میں سے ایک ایسا گروہ اُبر کر سامنے آیا جو ابو بکر اور عمر کے طرز حکمرانی کا احیاء چاہتا تھا اس طرز حکمرانی کو عثمان نے اپنے شاہانہ انداز زندگی سے مسترد کر دیا تھا جبکہ علی نے کبھی اسے جائز ہی نہیں سمجھا تھا اس وقت تنازع کی ایک اور مسلس تھی اسلام کے تین بڑے شہر مدینہ مکہ اور دمشق ان اتحادوں کے درمیان کھینچہ تانی کے گڑھ بن گئے اور سب اقتدار کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے نبرداز ماں تھے اس جھگڑے کا تقوی مذہب اور قرآن پر یقین محکم سے کوئی واسطہ نہیں تھا بلکہ یہ خالصتاً اسلامی ریاست پر کنٹرول اور اقتدار کا معاملہ تھا اور واضح طور پر یہ اسلام کی ریاست کی قیمت پر تھا علی کے کچھ مخالفین نے تو معاویہ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے دمشقہ رخ کیا جبکہ بعض دیگر مکہ کو روانہ ہو گئے عائشہ رضی اللہ عنہ جب مکہ کے سفر پر تھیں تو اس طوران عثمان کو قتل کر دیا گیا تلہا اور زبیر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے علی کے دو ساتھی جنہوں نے حال ہی میں ان سے بیعت کی تھی وہ انہیں چھوڑ کر مکہ پہنچ گئے اور علی کا تختہ الٹنے کے لیے عائشہ کے ساتھ ایک مسلس قائم کر لی یہ اسلام کی پہلی خانہ جنگی کا پیش خیمہ تھا علی کے خلاف بغاوت کو جواز فراہم کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ علی نے قاتلین عثمان کو سزا دینے سے انکار کیا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تلہا جو دراصل خود عثمان کے خلاف بغاوت کا بڑا محرک تھے کی طرف سے قاتلین سے انتقام لینے کی بات کرنا ایک منافقانہ عمل تھا سیاسی نتائج اور واقب پر توجہ دینے کی بجائے سماجی انصاف کی سوچ سے مغلوب علی نے اپنی ترجیحات کے تعیون میں ایک سنگین غلطی کی انہوں نے اقتدار پر گرفت مضبوط کرنے اور مکہ میں پلنے والی سازش کو سنجیدگی سے لینے کی بجائے علاقائی گورنروں کو برطرف کر کے اپنے باعتماد آدمی لگا کر نیا محاذ کھول لیا ان کے بعض رفقہ نے انہیں سمجھایا کہ وہ اپنی حکومت کے ابتدائی دور میں ہی اتنا بڑا قدم نہ اٹھائیں اور عموی گورنروں میں اپنے صوبوں میں احساس تحفظ پیدا ہونے دیں لیکن علی نے ان مشوروں کو یکسر نظرانداز کر دیا وہ قبائلی اور خاندانی تعلق پر میرٹ اور تقویٰ کے تصور کو ترجیح دینے میں پرعظم تھے وہ تو پہلے ہی مکی عربوں کو دیگر مسلمانوں پر فقیت دینے کے خلاف تھے اور اب جبکہ وہ خود خلیفہ تھے وہ کسی سمجھوتے پر تیار نہیں تھے حضرت علی کے قزن عبداللہ ابن عباس نے ان سے درخواست کی کہ فی الحال ایسے اقتامات سے باز رہیں اور انتظار کریں انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے عموی گورنروں کو فوری طور پر چھیڑنے کی کوشش کی تو ان پر یعنی علی پر عثمان کے قتل کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام لگ جائے گا علی کو اس جلد بازی کی بھارک قیمت ادا کرنے پڑی جب وہ حضرت محمد اور قرآن سے ورسے میں ملنے والی اسلام کی روح سے چمٹے تھے تو ان کے اردگرد موجود مسلمان کچھ اور ہی سوچ رہے تھے ان تیس برسوں میں حضرت محمد کے صحابہ معاشرے کی اشرافیہ بن چکے تھے عثمان نے انہیں دولت اور اقتدار کا چسکہ لگا دیا تھا چنانچہ جس پر حیزگاری اور دانائی کی طرف علی رضی اللہ عنہ بلا رہے تھے وہ اس پر دولت کو ترجیح دیتے تھے ایمانداری آجزی اور سمجھوتے سے انکار کے ان کے ناقابل تسخیر جذبے کے باعث ہی ان کے دو قریب ترین اتحادی طلحہ اور الزبیر ان سے دور ہو گئے یہ دونوں بھی اقتدار اور دولت میں اپنا حصہ چاہتے تھے جب علی نے طلحہ کو یمن اور زبیر کو بہرین کا گورنر لگایا تو ان دونوں نے اسرار کیا کہ صرف گورنری ہی نہیں انہیں سرکاری خزانے سے پیسے سے بھی نبازہ جائے علی چاہتے تو سمجھوتا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا جس پر ناراض ہو کر ان دونوں نے بطور گورنر تیناتی کو مسترد کر دیا انہوں نے فوراں مگر غیر اعلانیہ طور پر علی سے بیعت توڑ دی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے بظاہر انہوں نے عمرہ کی ادائیگی کا اعلان کیا لیکن حقیقتاً ان کی نیت قریش سے ساز باز کر کے علی کا تختہ الٹنے کی تھی علی کے ابتدائی فیصلوں میں سے ایک انتہائی دانشمندانہ تھا مصر کی گورنری کے لیے انہوں نے سعاد بن عبیدہ کے بیٹے قیس کا انتخاب کیا یہ سعاد بن عبیدہ مدینہ کے وہی مرہوم قبائلی سردار تھے جن سے عمر نے بدسلوکی کی تھی اور جن کے مسلمانوں کے لیڈر ہونے کے دعوے کو ابو بکر نے محض اس لیے مسترد کر دیا تھا کہ ان کا تعلق مکی عربوں سے نہیں تھا قیس بن سعاد کی عزت افسائی سے لگتا تھا کہ علی ان لوگوں سے نائنصافی کی تلافی کرنا چاہتے تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی تاہم قریش مکہ کے نزدیک یہ تیناتی ان کی برطری پر ضد کے مترادف اور خطرے کی گھنٹی تھی اگر علی کی خلافت کے اندر ان کے مستقبل کا اشارہ تھا تو اہل مکہ کو اپنی مراعات یا آفتہ حیثیت خطرے میں نظر آنے لگی قریش کے مضبوط گڑھ مکہ کے لیے علی کے نام ضد کردہ غورنر خالد بن العاس اس کو مسترد کرتے ہوئے پورے شہر نے بغاوت کر دی ایک نوجوان نے علی کی مہر والے گورنری کا فرمان چھین کر اسے دانتوں سے چبایا اور زمین پر پھینک دیا یہ بغاوت پر مبنی عمل تھا مکہ کھلے عام آمادہ ببغاوت تھا علی پر عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی جھوٹی ذمہ داری ڈال کر خلیفہ کے خلاف تندو تیز تقریئیں کی جا رہی تھی پرانی عداوتوں نے پھر سر اٹھا لیا اس سے حضرت محمد کے دشمنوں جنہوں نے محض فتح مکہ کے بعد ہی اسلام قبول کیا کو ایک بار پھر علی کے خلاف جنگی ترانے پڑھنے کا موقع مل گیا یہ قریش کے وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی ایام میں تمسخر اڑایا انہیں حراسان کیا اور اب علی کو نشانہ بنانے کے لیے یہ دوبارہ سامنے آ گئے تھے تلہہ اور زبیر کی قیادت اور عائشہ کی نمائی شمولیت کے ساتھ علی کے خلاف بغاوت کے لیے ایک جنگی کونسل تشکیل دے دی گئی پہلے انہوں نے مدینہ پر سیدھا حملہ کرنے پر غور کیا لیکن پھر انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے پاس اہل مدینہ سے جنگ کے لیے ضروری فوج نہیں اہل مدینہ پہلے ہی علی کی حمایت میں صفبندی کر رہے تھے عائشہ کو پتا تھا کہ علی کو جنگ میں شکست دینے کے لیے انہیں افرادی قوت اور پیسے کی ضرورت ہے اس صورتحال میں مکہ کا ایک امیر آدمی بالا بن امیہ آگے بڑھا اور اس نے چار لاکھ درہم تقریباً سولہ ہزار ڈالر یہ پتہ نہیں انہوں نے کنورجن کیسے کی ہے اس وقت ڈالر تو ہوتے نہیں تھے ستر جنگجوں کے لیے گھوڑوں اونٹوں کا آتیا دیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ بسرہ سے مزید افرادی قوت اور وسائل حاصل کرے گا اکتوبر کے وصف میں عائشہ کی قیادت میں نو سو مکی قرائش مکہ سے بسرہ کو روانہ ہوئے طلحہ اور الزبیر حضرت عائشہ کے نائبین تھے روایت ہے کہ جب یہ لشکر بسرہ پہنچا تو اس کی تعداد بڑھ کر تین ہزار نفوس تک پہنچ چکی تھی وہ سب عثمان کی موت کا انتقام لینے کو بچین تھے انہیں بتایا گیا تھا کہ عثمان کو علی نے شہید کرائے تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مضبوط عظم کی حامل خاتون تھی جنہوں نے ایک متحرک تلطار ادا کیا اور اپنی شولہ بیان تقریروں سے لوگوں میں اشتیال پیدا کیا وہ علی سے انتقام لینا چاہتی تھی اور اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کبھی علی کو پسند نہیں کیا تھا یہ ناپسندیدگی ماضی کے ایک واقعے سے پیدا ہوئی تھی جس میں ان یعنی ام المومنین کے غلام صفوان کے حوالے سے ان پر بہتان ترازی کی گئی تھی یہ واقعہ اس وقت ہوا جب عائشہ اپنے محترم خاند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کافلے میں سفر کر رہی تھی ایک مقام پر رات پھر قیام کے بعد اگلی صبح عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے گمشدہ ہار کی تلاش کے لیے نکلی جب وہ واپس آئیں تو کافلہ پڑاؤ ختم کر کے ان کے بغیر آگے روانہ ہو چکا تھا بعد ازاں کافلے کے قلب والے حصے نے محسوس کیا کہ آئشہ اور ان کے غلام لا پتہ تھے جس پر امدادی ٹیمیں پیچھے روانہ کی گئیں جنہوں نے آئشہ اور ان کے غلام کو تلاش کر لیا اس غلام نے بتایا کہ وہ بھی ام المومنین کی تلاش میں وہاں پہنچا تھا وہ دونوں جب کافلے کے ساتھ دوبارہ ملے تو وہاں یہ افاہ گردش کر رہی تھی کہ آئشہ صدیقہ کا اس غلام صفوان کے ساتھ تعلق ہے علی سمیت حضور کے کئی صحابہ نے آپ پر زور دیا کہ آئشہ کو تلاق دے دیں حضرت محمد نے فرمایا کہ انہیں خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ محض بہتان ترازی کی بجائے زنا کا الزام ثابت کرنے کے لیے چار گواہوں کی شہادت ضروری ہے قرآن کی آیت چوبیش اشارہ گیارہ میں افواہیں پھیلانے والوں کی ان الفاظ میں مضمت کی گئی وہ لوگ افواہیں گھڑتے ہیں تمہارے ہی درمیان ایک گروہ ہے ان کی پہچان تمہارے لیے بری نہیں بلکہ اچھی بات ہے انڈ کوٹ کیونکہ حضرت علی نے حضرت محمد پر زور دیا تھا کہ وہ حضرت آئشہ کو تلاق دے دیں لہٰذا انہوں نے کبھی علی کو معاف نہیں کیا اور اس واقعے کے بعد دونوں میں کبھی دوبارہ رابطہ نہیں ہوا ستم زریفی یہ ہے کہ وہ دونوں افراد یعنی آئشہ اور علی جنہیں حضور سب سے زیادہ چاہتے تھے ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے تھے اور یہ نفرت اسلام کی پہلی خانہ جنگی پر منتج ہوئی آئشہ کی فوج بسرہ کا کنٹرول تو سنبھال سکتی تھی مگر وہ پوری آبادی کی حمایت حاصل نہیں کر سکتی تھی اس دوران علی کو اطلاع ملی کہ باغی بسرہ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں چنانچہ انہوں نے ان کے مدینے پر حملے کا خدشہ مول لینی کی بجائے ان سے لڑائی کا فیصلہ کیا بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے انہوں نے سات سو گھڑ سواروں کا حراول دستہ روانہ کیا جبکہ مزید نفری کے لیے اپنے پیغام رسان کوفہ بھیجے علی کے بیٹے حسن سمیت ان کے حامیوں نے گورنر کا تختہ الٹ کر اسے محل سے نکال دیا گورنر کو برطرف کرنے کے بعد یہ لوگ کوفہ کے مختلف قبائل سے چھے سے سات ہزار افراد بھرتی کرنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ لشکر بسرہ کے نواح میں علی کی فوج سے جا ملے جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو علی نے اہل بسرہ سے اپیل کی کہ وہ خلیفہ کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں اور وہ جنگ نرڑیں جو ان کی اپنی نہیں یہ ترکیب کارگر رہی اور مخالف لشکر سے تقریباً تین ہزار افراد نکل کر علی کی فوج سے جا ملے اور اس طرح طاقت کا توازن ان کے حق میں ہو گیا یہ دونوں فوجیں تین روز تک ایک دوسرے کے سامنے سفارہ رہی دونوں فوجوں کے درمیان ایک جگہ پر خیمہ نصف کر دیا گیا جہاں علی، تلہا اور الزبیر طویل بحث مباحثے میں مصروف رہے تاکہ خون خرابے سے بچ کر تنازع حل کیا جا سکے لیکن بات چیت بے نتیجہ رہی چھ دسمبر چھ سو چھپن عیسوی کو دوپہر کے وقت لڑائی چھڑ گئی یہ اسلام کی پہلی خانہ جنگی تھی اور آنے والے برسوں میں مزید کئی جنگوں کا پیش خیمہ تھی جنگ غروب آفتاب تک جاری رہی اور دست بدست لڑائی میں سو افراد مارے گئے عائشہ کی فوج کے کمانڈر الزبیر اپنے بچپن کے دوست کے ساتھ لڑائی پر دل گریفتہ تھے اور روایت ہے کہ وہ جنگ سے دست پردار ہو گئے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تاہم علی کے وفادار افراد نے انہیں گریفتار کر لیا انہوں نے پیغمبر کے صحابی کا سر قلم کر کے علی کو پیش کر دیا جو یہ منظر دیکھ کر اداس ہو گئے لڑائی میں تلہ بھی زخمی ہوئے اور بعد ازاں چل بسے دو کمانڈروں کی موت کی وجہ سے عائشہ جنگ ہار گئیں لیکن وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر اپنے جان عصاروں کو لڑائی جاری رکھنے کا کہتی رہی اس طرح کئی بہادر اور نیک مسلمان جنگ کی بھٹی کا ایندن بن گئے آخر میں ایک تیر لگنے سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ نیچے گر گیا اور انہوں نے خاموشی سے ہتھیار پھینک دئیے وہ لاشوں کے ڈھیروں کے درمیان بیٹھی تھیں کہ علی ان کی طرف بڑھے اور درشتگی سے انہیں ان کی پیدا کردہ تباہی یاد دلائی ہارنے کے بعد ام المومنین آجزی کے ساتھ سرنڈر کرتے ہوئے خلیفہ سے مخاطب ہوئیں یہ علاقہ تم نے فتح کر لیا ہے لہٰذا اچھائی کرتے ہوئے مجھے معاف کر دو علی نے ان کی حفاظت کی زمانہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں پہلے بسرہ اور پھر مدینہ بھیج جائے گا جہاں آئیشہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام بسر کیے اسلام کی اس پہلی سیولوار میں کم سے کم تخمینے کے مطابق پچیس سو مسلمان آئیشہ کے کیمپ اور پانچ سو علی کے کیمپ میں سے مارے گئے بعض راوی یہ تعداد مجموعی طور پر دس ہزار سے زائد بتاتے ہیں لیکن یہ ناقابل یقین تعداد معلوم ہوتی ہے علی نے جنگ جیت تو لی تھی لیکن لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی عراق کی ریت پر مسلمانوں کا خون ابھی خوشک نہیں ہوا تھا کہ شام کی فضا پر کالے بادل چھانے لگے علی نے مکہ کی اشرافیہ کی شورش تو کچل دی تھی تاہم اس فتح نے ان کی ساکھ اور اخلاقی تشخص کو زبردست نقصان پہنچایا اسے خلافت کے ادارے پر کاری ضرب لگائی اور یہ زخم پھر کبھی مندمل نہ ہو سکا علی کو اگلا چیلنج شام کے گورنر معاویہ سے درپیش تھا جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ارسال کیے گئے مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کر کے خلیفہ کا مزاق اڑائے علی نے مطالبہ کیا تھا کہ معاویہ ان سے اطاعت کی بیعت کریں اور بطور خلیفہ ان کی حاکمیت تسلیم کر لیں تاہم ایسا نہ ہوا بار بار دعوت موصول ہونے پر معاویہ نے علی کا تمسخر اڑاتے ہوئے جواب میں انہیں کاغذ کا ایک کورا ٹکڑا بھیج دیا اور گویا یہ تحضیق کافی نہیں تھی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہرکاروں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں علی کو دھمکی دی کہ دمشق میں ساٹھ ہزار سردار عثمان کے خون کا انتقام لینے کا انتظار کر رہے ہیں اس طرح علی پر سابق خلیفہ کے قتل کا براہ راست الزام لگایا گیا تھا علی نے محسوس کر لیا تھا کہ نئی مسلم سلطنت کا مرکز سقل مدینہ اور مکہ سے مفتوحہ بازنتینی اور ایرانی علاقوں کی طرف منتقل ہو گیا ہے چنانچہ انہوں نے دار و خلافہ عراقی شہر کوفہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اس قصبے کی آبادی علی کی وفادار تھی اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ سٹریٹیجک لحاظ سے وہاں رہ کر دمشق کے چیلنج سے زیادہ بہتر انداز میں نمٹ سکتے ہیں علی کو خلافت سنبھالے سات ماہ ہو چکے تھے لیکن ابھی تک گورنر شام اور ان کے درمیان کوئی تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے جہاں ایک طرف معاویہ دمشق میں ریاست کے اندر ریاست قائم کر کے طاقت پکڑے جا رہے تھے اور سرکاری خزانے سے قبائلی سرداروں پر پیسے کی بارش کر رہے تھے وہاں علی قرآنی ذابطوں پر سختی سے عمل درامت کا حکم دے کر عرب اشرافیہ کو الگ تھلک کرنے میں لگے ہوئے تھے اپنے بارہ سالہ دور میں عثمان نے اپنے منپسند افراد کی حمایت خریدنے اور انہیں خوش کرنے کے لیے سرکاری خزانے کا بے دریغ استعمال کیا جب علی نے یہ روش بند کر دی تو ان کے اپنے بھائی اقیل سمیت کئی لوگ ان کے خلاف ہو گئے اقیل ناراض ہو کر معاویہ کے پاس چلے گئے جہاں دمشق میں ان پر دولت کی بارش کر دی گئی یہ بھی علی کی اتھارٹی تسلیم کرنے سے انکار کا اظہار تھا معاویہ اس وعیادے پر عمر بن العاص کی حمایت حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے کہ وہ اگر علی کے خلافہ تحیاب ہو گئے تو عمر کو مصر کا گورنر لگا دیا جائے گا ایک طرف معاویہ ہارس ٹریڈنگ میں مصروف تھے تو دوسری طرف علی کو اپنی خلافہ جائز ہونے اور حق پر ہونے کا پورا یقین تھا مذاکرات کا عمل بھی جاری رہا لیکن یہ بات واضح تھی کہ معاویہ کا علی کی اطاعت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا انہوں نے تجویز دی کہ علی عراق، ایران اور حجاز یعنی مکہ مدینہ پر آزادانہ حکومت کریں اور مجھے یعنی معاویہ کو شام اور مصر پر حکمرانے کی اجازت دے دی جائے مسلمان کمیونٹی کے دو سربراہوں کی تجویز پہلی بار حضرت محمد کے انتقال کے بعد سقیفہ کی رات پیش کی گئی اور اب دوسری بار سامنے آ گئی تھی تمام مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی ریاست کا غیر فطری تصور بکھر رہا تھا نسل پرستی، لسانیت، کلچر، علاقائیت، رسوم اور حصول اقتدار کی حوث سے بھی پیدا ہونے والے لالج یہ سب مذہب سے برسر پیکار تھے بازن تائین کے مفتوحہ علاقوں کے شہری اپنی شاندار تہذیب کی جگہ پر عربوں کا بدوی طرز زندگی اختیار کرنے سے انکاری تھے جہاں معاویہ کے پاس دولت کے امبار تھے اور ان کی کمان میں ایک منظم شامی فوج تھی وہاں علی اپنے آجزانہ انداز پر کاربند تھے ان کی فوج تعداد میں بڑی لیکن غیر منظم اور بدوی جنگجوؤں کے ٹوٹے ہوئے گروپوں پر مشتمل تھی باتچیت کا عمل ناکام رہا تو علی نے معاویہ کا سامنا میدان جنگ میں کرنے کا فیصلہ کیا اپریل چھے سو ستاون میں انہوں نے فوج کی قیادت کرتے ہوئے میسوپوٹیمیا یعنی عراق اور گردنواہ کا سہرہ عبور کیا اور ردہ کے مقام پر دریائے فرات پار کرتے ہوئے سفین پہنچے جہاں پہلے ہی معاویہ کا لشکر پڑاؤ ڈالے بیٹھا تھا دریائے سے پانی لینے کے تنازع پر معمولی جھڑکوں کے بعد لڑائی میں وقف آ گیا علی اور معاویہ کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوا جنہیں پڑھ کر دونوں کے ذہنی رجحان کا دلچسپ اندازہ ہوتا ہے جہاں معاویہ نے عثمان کے قتل پر غم غصے کا اظہار کیا اور علی پر اس کا الزام لگایا وہاں علی نے اپنے مخالفین کی جارہیت کو ایک شخص کی اقتدار کی حرس کا شخصانہ قرار دیا جب مذاکرات جاری تھے تو علی کو ایک دھچکہ لگا ان کا ایلچی معاویہ سے جا ملا دونوں لشکروں کے درمیان مائی اور جون میں نئے اسلامی سال کے آغاز محرم تک جھڑپیں جاری رہیں بارہ جون کو محرم شروع ہوا تو دونوں فوجوں نے تیس یوم کے لیے فائر بندی پر اتفاق کر لیا اسلامی کلینڈر کے سنتیسویں سال میں محرم کے آخری روز حضرت علی نے اپنی فوج کو شامی لشکر کے خلاف جنگ کے لیے تیاری کا حکم دیا عرب روایات کے مطابق ایک ہفتے تک ایک ایک سپاہی کے لڑائی کا کھیل جاری رہا بودھ چھبیس جولائی کو جب صفین کی تیز دھوپ سے ریت انگاری کی طرح دہک رہی تھی عام جنگ چھڑ گئی یہ قتل عام چار روز تک جاری رہا ہزاروں مسلمان اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں مر رہے تھے سہرا کی مٹی بلا وجہ خون سے لتھڑ گئی اور ہر فریق سمجھتا تھا کہ وہ حق پر ہے جنگ کے دوران مختصر وقفے میں علی نے ڈرامائی حل پیش کیا انہوں نے کہا کہ معاویہ سامنے آئیں اور ہم دونوں آپس میں مقابلہ کر لیتے ہیں جو جیت کیا وہ خلیفہ بن جائے گا اور دونوں فوجیں اس کی بیعت کر لیں گی شام کے کچھ لوگوں نے بھی اس تجویز کی حمایت کی لیکن شترنج کھیلنے کے شوقین اور بند دروازوں کے پیچھے معاملات تیہ کرنے والے معاویہ نے دس پدس لڑائی سے گریز کیا معاویہ اپنا تاج بچانے کے لیے لڑ رہے تھے جبکہ علی کا معطمہ نظر عقیدہ اور خدا کی طرف سے آئیت کردہ فرائض کی ادائیگی تھا ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں مرنا معاویہ کا کوئی آپشن نہیں تھا بہرحال انہوں نے اپنے والد ابو سفیان سمیت صرف اسی وقت سمجھوتا کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شکست دے کر مکہ کو فتح کر لیا تھا معاویہ کی بزدلی سے ان کے لشکر کا اعتماد ڈگمگا گیا جیسے ہی ہفتے کو لڑائی دوبارہ شروع ہوئی تو اس عددی جنگ کا جمود ختم ہو گیا اور اس کا توازن علی کی طرف ہو گیا دوپہر تک شکست سامنے دیکھ کر عمر بن علاس نے معاویہ کو مشورہ دیا کہ وہ ایک ایسی تدبیر کریں کہ ان کی فوج کو کچھ فائدہ پہنچے انہوں نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ وہ قرآنی نسخوں کو اپنے نیزوں کی انی پر بلند کر کے نعرے لگائیں فیصلہ قرآن سے ہوگا یہ حد کندہ معصر ثابت ہوا اور علی کی فوج میں سے کئی سپاہیوں نے خدا کے قہل سے ڈرتے ہوئے دشمن فوج سے مزید لڑنے سے انکار کر دیا خلیفہ کے لشکر میں نمائی طور پر غیر یقینی اور اختلافات نظر آ رہے تھے اور اس روز انہوں نے لڑائی میں جو شدت اختیار کی تھی وہ ان کے ہاتھ سے جاتی رہی علی نے اپنی فوج کو خبردار کیا کہ وہ لڑائی جاری رکھے اور اس سازش میں نہ آئے انہوں نے یہ بھی تنبیح کی کہ معاویہ اور ان کے حامی مذہب پرست نہیں بلکہ اقتدار کے بھوکے انسان ہیں ان الفاظ کا کوئی حسد نہ ہوا اور جلد ہی علی کو اپنی صفو میں بغاوت کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے کچھ حامیوں خارجیوں جنہوں نے بلاخر علی کو قتل کر دیا نے دھمکی دی کہ اگر علی نے قرآن کے نام پر جنگ بندی کی اجازت نہ دی تو وہ انہیں قتل کر دیں گے معاویہ کی مکاری نے اس روز انہیں کامیابی دلا دی اور فتح کے قریب پہنچنے کے باوجود علی کو سالسی کی پیشکش قبول کرنا پڑی سالسی کے لیے قرآن کے استعمال کی رسم آج بھی اسلامی دنیا میں رائج ہے بالخصوص یہ کام کسی بحث کو اپنی سمت سے ہٹانے اور میرٹ پر کسی کیس کا فیصلہ کرنے سے گریز کے لیے کیا جاتا ہے معاویہ کے اس ہتکنڈے کو آگے چل کر اسلام کی پوری تاریخ میں آمرو کو تحفظ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ظاہر ہے کہ کون یہ پسند کرے گا کہ اسے قرآن کا مخالف سمجھا جائے دو اگست 657 کو علی اور معاویہ نے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے اور اس بات پر عظماندی ظاہر کی کہ فرقین کے سالس جو بھی فیصلہ کریں گے اسے قبول کیا جائے گا جنگ بندی کی وجہ سے علی کی صفو میں شدید تقسیم پیدا ہو گئی اور خوارج نے سالسی کے کسی بھی تصور کو مسترد کرتے ہوئے نعرہ بلند کر دیا کہ الحکم للہ سالسی کے لیے جن دو افراد کا انتخاب کیا گیا اس سے علی کی اپنے گروپ کے معاملات چلانے میں خامی کی اکاسی ہوتی ہے معاویہ نے اپنی طرف سے عمر بن العاس کو مقرر کیا جو ایک چالاک سیاستدان تھے اور نہ صرف اس سے قبل معاویہ کے ساتھ ڈیل کر چکے تھے بلکہ انہوں نے جنگ کے دوران قرآن کو درمیان میں لانے کا مصوبہ تخلیق کیا جبکہ علی کے نمائندے ابو موسیٰ اشاری تھے جو ایک شائستہ انسان تھے لیکن عمر بن العاس کی مکاری کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے حقیقت تو یہ ہے کہ ابو موسیٰ نے ایک ماہ قبل حضرت عائشہ کے خلاف جنگ کے دوران علی کی مخالفت کی تھی علی کی اولین پسند ابن عباس تھے لیکن وہ ان کی بطور سالس تقرری پر اپنے گروپ کے اکھڑ قبائلیوں کو رضا مند نہ کر سکے اور مجبور ہو کر انہوں نے ابو موسیٰ کو اپنا حاکم نامزد کر دیا دونوں سالسوں نے مذاکرات میں کئی ہفتے لگا دئیے لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے طویل کھینچہ تانی کے بعد آخر کار اس بات پر متفق ہو گئے کہ وہ دونوں باری باری علی اور معاویہ کو برطرف کرنے کا اعلان کریں گے جس کے بعد لوگوں سے کہا جائے گا کہ وہ کسی غیر جانبدار اور اس تنازے میں غیر متعلق شخص کا انتخاب کر لیں یہ اتفاق کیا گیا کہ وہ دونوں اپنے اپنے لیڈر یعنی علی اور معاویہ کا مصطفی ہونے کے لیے کہیں گے لیکن معاویہ کے نمائندے عمر بن الاس نے دل میں کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا انہوں نے ایک ایسی حکمت عملی تیار کی جس سے یہ معاہدہ علی کے خلاف ہو جانا تھا پہلے ابو موسیٰ سامنے آئے اور اعلان کیا کہ علی کو مصطفی ہونا ہوگا لیکن جب عمر بن الاس کی باری آئی تو انہوں نے تیشدہ فیصلے کے برعکس معاویہ کو مصطفی ہونے کے لیے کہنے کی بجائے اعلان کیا کہ ابو موسیٰ نے چونکہ علی کو معذول کر دیا ہے لہٰذا میں معاویہ کو اگلا خلیفہ نامزد کرتا ہوں مرخین بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اس فریب پر ابو موسیٰ سکتے میں آگئے اور غصے کے دوران ان کا عمر بن الاس کے ساتھ سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی نقصان ہو چکا تھا اور باقی سب تاریخ بن گئی علی کی خلافت جیسے تیسے مزید کچھ سال تک برقرار رہی معاویہ کو شکست دینے میں ناکامی پر ان کی ساخ پر بہت برا اثر پڑا اور آخر اکار اس عظیم جنگ جو کو قتل کر دیا گیا انہیں قتل کرنے والے ان کے دشمن نہیں بلکہ اپنے اتحادی تھے وہ شخص جس نے خود کو قربانی مذہبی وقار مساوات ایمانداری آجزی اور پرہیزگاری کو اپنے لئے منتخب کیا تھا وہ انہی لوگوں کا شکار ہو گیا جس پر انہوں نے انحسار کیا تھا کیا اس میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی تھی حالانکہ وہ دلیر تھا حضرت علی کی موت شیکسپیر کے علمیہ کی طرز پر ہوئی انہیں ان مذہبی جنونیوں نے قتل کر دیا جو یہ سمجھتے تھے کہ خلیفہ نے سمجھوتا کرتے ہوئے حکم صرف اللہ کا کے نعرے سے رو گردانی کی ہے علی رضی اللہ عنہ جنہیں شیعہ مسلمان نبی سلم کی طرف سے نامزد کرتا وارث سمجھتے ہیں کہ خاتمہ انہی مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا جنہوں نے آپ کی اطاعت کا حلف اٹھایا تھا 26 جنوری 661 ایسوی کو جمعہ کی صبح بمطابق سترہ رمضان چالیس ہجری جیسے ہی علی نماز فجر کی امامت کرانے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو قاتل نے آپ پر حملہ کر دیا اس نے خلیفہ کے سر کی پچھلی جانب زہرالود تلوار سے وار کیا جب خلیفہ زمین پر گرے تو قاتل جس کا تعلق خوارج سے تھا نے زخمی خلیفہ پر چلاتے ہوئے کہا اے علی حاکمیت تمہاری نہیں خدا کی ہے اس کا اشارہ علی کی طرف سے معاویہ کے ساتھ سالسی کے معاہدے کی طرف تھا اس طرح اسلام کا نام نہات سنہری دور اختتام کو پہنچ گیا علی کی جرت اور پرہیزگاری میں کوئی شک و شبہ نہیں مگر ان کی سیاسی فہم و فراست کے بارے میں کیا کہیے گا انہوں نے معاویہ کو شام میں آزاد اور متوازی ریاست قائم کرنے کی اجازت کیوں دی جبکہ انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ تو اپنے اردگرد موجود حامیوں کو بھی کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے ابو بکر کو بھی اپنی اتھارٹی کے خلاف ایسی ہی ایک بغاوت کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن بڑھے خلیفہ نے کہیں زیادہ پرازم انداز میں مقابلہ کیا انہوں نے منحرفین پر مرتد کا لیبل لگا کر سزائے موت کا مستوجب قرار دے دیا علی جانتے تھے کہ ابو بکر کی کاروائیاں سخت اور اختیارات سے متجاوز تھیں تاہم ابو بکر نے فیصلہ کن اقتامات کیا اور کامیاب رہے جبکہ علی نے نیم دلی اور ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اور ناکام ہو گئے اسلام کی ان دو طاقتور شخصیات کا موازنہ سیاست اور مذہب کے کھیل کا کلاسیکی متعلیہ ہے اور پرانی کرنے کے لیے ابو بکر نے سیاست کو عقیدے پر ترجیح دی اور حاوی رہے دوسری طرف علی نے ایمان کو سیاست پر فوقیت دی اور ناکام ہو گئے ان دونوں افراد کی اسلامی روایات کے متعلیے سے مسلمانوں کو انسپائر ہونا چاہیے ان کے سیاسی ازائم اور روایات ہمیں خواب غفلت سے جنجھوڑنے کا ذریعہ بننی چاہیے علمیہ یہ ہے کہ بیشتر مسلمانوں نے شواہد کے اس پہاڑ پر کوئی توجہ نہ دینے کا وطیرہ بنا لیا ہے اسلام کے ابتدائی اشروع میں مسلمانوں کے ہاتھوں بہنے والا ہزاروں مسلمانوں کا خون ہم سے چیخ چیخ کا کہہ رہا ہے کہ اسلامی ریاست کے سراب کے پیچھے بھاگنا بند کرو تم سے بہتر لوگوں نے اس کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے تم نے آخر کس طرح سوچ لیا کہ تم وہ کام کر سکو گے جو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نہ کر سکے اس نخلستان کی تلاش میں اور کتنے مسلمانوں کا خون بہے گا جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں لیکن ان مرنے والوں کی آوازیں سہرہ عرب کی پھنکارتی ریت میں ڈوب گئیں اب بھی وقت ہے ہم مسلمان اپنے پیش راؤں کی قربانی اور غلطیوں سے سبق سیکھ کر بہتر اور روشن مستقبل کی سمت میں بڑھ سکتے ہیں تشدد اور ابتری سے آزاد مستقبل ہم اس ناممکن اور بے مروت اسلامی ریاست کی تخلیق کے ارادے کو ختم کر سکتے ہیں جہاں کوئی بھی رہنے کا خواہ نہیں اور اس کی بجائے ہمیں سٹیٹ آف اسلام کے قیام کی کوشش کرنا ہوگی اکثر مسلمان آغا خان اور ان کے مقلدین کو کافر قرار دے کر ان کی مزمت کرتے ہیں لیکن وہ ایک ترقی پسند اور متحرک انداز میں اپنے ماننے والوں کی قیادت کر رہے ہیں وہ پوری دلجمعی اور شان کے ساتھ اسلام کی مسالحت اور جدت پسندی کی ترویج کر رہے ہیں اور یہی وہ عمل ہے جس سے اسماعیلی کمیونٹی کا پوری دنیا میں عزت و احترام کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس فرقے کے پیروکاروں کی اپنے پیشواہ کے ساتھ پر اسرار وابستگی سے اختلاف ہو لیکن کسی کی خوبی کا بہرحال اعتراف کرنا چاہیے آغا خان اور ان کے پیروکاروں جنہیں اسماعیلی مسلمان کہا جاتا ہے کہ نزدیک عقیدہ تعویز بنا کر پہننے کا نہیں عمل کا نام ہے وہ کسی اسلامی ریاست سے متاثر نہیں بلکہ اسلام کی ریاست میں رہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسماعیلی مسلمانوں نے بھی خلافت سنبھالی تھی اور مصر میں فاطمیوں کی حکومت تھی کئی صدیوں تک انہیں شکست اٹھانا پڑی وہ بھی اپنے ماضی کی طرف لوٹنے کی آرزو کرتے تھے لیکن انیسمی اور بیسمی صدی میں جدید ریاست کے دور کے آغاز پر اسماعیلیوں نے جدیدیت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا کیا باقی ماندہ ہم سب اسماعیلی مسلمانوں کی قرون وستہ کے دور سے جدیدیت کی خواہش رکھنے والی کمیونٹی کی حیعت کی تقلید کر سکتے ہیں ہمیں ان کے عقائد یا نظریات اپنانے کی سر مو ضرورت نہیں لیکن ہم ان کی معاصر تہذیب سے کامیاب مسالحت سے سیکھ سکتے ہیں انہوں نے مصر میں فاطمی خلافت کی بنیاد رکھی جامیت العظہر قائم کی پھر انہیں سنی باغیوں نے ان کی سرزمین سے بے دخل کر دیا اور وہ یمن، ہندوستان اور ایران تک بکھر گئے وہ جہاں گئے ان سے امتیازی سلوک ہوا اور درائیہ دھمکایا گیا اس کے باوجود وہ اکیسمی صدی کے مسلمانوں کے درمیان انتہائی تعلیم یافتہ، مخیر، سماجی سرگرمیوں سے بھرپور متمدن لوگ بن کر ابرے ان کو چھوڑ کر باقی سب مسلمان چاہیں تو ایک دوسرے کو کافر اور مرتد قرار دینا جاری رکھ سکتے ہیں ہم چاہیں تو جدیدیت سے نفرت کر سکتے ہیں انسانی راحتوں سے مو پھیر سکتے ہیں اپنا سر سہرہ عرب کی ریت میں دبا سکتے ہیں اور خون کے پیاسے سہرہ کو ہنسی کا ایک اور موقع دے سکتے ہیں ساتھوں باب ختم ہوا